اسلام علیکم میں پھر آپ کو شامدید کہتا ہوں مثلا ڈاکٹر شوانہ ہے یہ امریکہ میں گائنکولوجسٹ ہیں لیکن ساتھ اور بہت کچھ ان کے ساتھ جڑا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں گائنی کو پبلک لیبل پر محدود کر دیا گیا صرف بچے پیدا کرنے اور نکالنے کی حد تک اور اس کی وجہ ہمارے ہاں ریپروڈکشن کا ورڈ اگزسٹ کرتا ہے سیکس کا ورڈ اگزسٹ نہیں کرتا اور ہم نے اس ضرورت کو کبھی سمجھا ہی نہیں میں بار بار ایک آواز اٹھاتا آ رہا ہوں اور یہ مرتے دم تک کہوں گا اور تمام جو عرباب اختیار اس کو سن رہے ہیں سیکس ایڈوکیشن پر کام نہیں ہو رہا اس ملک میں اور it doesn't mean کامہ سترا it doesn't mean جو آپ انسٹا پر ٹک ٹاک پر سیکھ رہے ہیں یا جو آپ وی پی اینڈ ڈاؤنلوڈ کر کے سیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شوانہ اسلام علیکم اسلام علیکم بلکم اسلام یہ بتائیں سیکس ایڈوکیشن ہمارے ہاں لوگوں کو زیرو نولیج ہے اور اس پر بات بھی نہیں کی جاتی آپ گائنی کو ڈیل کرتی ہیں لیکن اس سے ساتھ جڑے ہوئے سیکس کانسلنگ اور اوورال ساری جو میریج کانسلنگ اور میریٹل افیرز ہمارے ہاں ایکسٹر میریٹل افیرز میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں کسی کو نولیج نہیں ہے بارہ سال کی بچی پرگننٹ ہو کے آ جاتی ہے اس بیچاری کا ریپ ہوا ہوتا ہے اس بیچاری کو گوڈ تچ اور بیٹ ٹچ کے بارے میں نہیں پتا بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بہت بہت بارے میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں آپ کو اور آپ کا بہت لیجٹ اور بہت سٹریٹ فورڈ ہوتا ہے دیکھیں سیکس ایڈوکیشن تو باہر کے ملکوں میں بچپن سے سٹارٹ ہو جاتی ہے چھوٹے بچوں کو سکول میں پیرنٹس کو لیٹر آ جاتے ہیں کہ اب ہم نے ان کو reproductive health کے بارے میں سکھانا ہے which is biology کہ آدمی اور عورت کے جو reproductive organs ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک سبجیکٹ کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے good touch, bad touch کیا ہوگا تو کوئی curiosity جو ہے وہ یہ نہیں سکھا رہے ہیں the act of sex وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کو educate کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ sexually transmitted diseases کیا ہوں گی تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ لڑکا اور لڑکی کا کیا relationship صحیح ہے اور کیا برا ہے اگر کوئی adult آپ کے پاس آیا ہے چاہے وہ آپ کا ماما ہے چاہے آپ کا ابا ہے یا چاہے باہر سے نوکر ہے کوئی جو گھر میں رکھا ہوئے good touch, bad touch کیا ہوگا اور بچوں کو شروع سے بتا دیا چاہتا ہے کہ کسی don't talk to strangers تو وہیں سے ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو they need to talk to their parents اس کو ہوا نہیں بنایا جاتا ہے دبا کے رکھ کے نیچے نہیں تو یہ sex education بچپن سے سکھائی جاتی ہے تاکہ ان کو knowledge of biology of the person اس کے ساتھ جب اگر آپ یہ adult میں چلے گئے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں certified life coach ہوں interpersonal relationship and sexual counselor میرا یہ جنی کیوں سٹارٹ ہوا تھا کیونکہ جب میں office میں عورتوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ actually میں نے pap smear کر لیا annual exam کر لیا ان کی physical health check کر لی but there is so much behind that جو آپ سے discuss کرنا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ پگڑ کے عورت کے پاس بیٹھ کے بات کر سکے کہ وہ emotionally اتنی depressed اتنی anxiety کیوں ہے اس کے لائف میں کیا چل رہا ہے اس کا بھی direct تعلق جنسی صحت کے ساتھ ہے absolutely sexual صحت کے ساتھ سنیں جیسے 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 آپ آگے چلتے ہیں اس میں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی لائف میں یہ issues کیوں آرہے ہیں اور پھر وہ اس کی emotional well-being جو ہے وہ sexual relationship کی وجہ سے اب میں آپ کو آگے جاگے بتاؤں گی کہ sexual well-being کا مطلب خالی act of sex نہیں ہوتا خاص طور پر act of sex نہیں ہوتا خاص طور پر عورت کے لئے کیونکہ عورت کو اللہ میاں نے ایک پورا heteromaternal روپ میں پیدا کیا ہے تو جب تک وہ emotionally connection نہیں ہوتی اپنے آدمی کے ساتھ تب تک وہ نہ اپنے آپ کو please کر سکتی ہے نہ کسی اور کو کر سکتی ہے کیونکہ اس کا self esteem low کیا ہوا ہے اس میں آپ کے interpersonal connection آ جاتا ہے اس میں آپ کی bonding آ جاتی اپنے پارٹنر کے ساتھ یعنی وہ کبھی بھی اپنے مرد کو جو abusive ہے گالیاں دیتا ہے وہ اس کو کبھی بھی میں لے words اس لئے use کرتا ہوں کیونکہ ہم دیاتوں میں بھی یہ show پہ جانے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس کو جنسی طور پر یا بستر پر خوش نہیں کر سکے گی اگر وہ emotionally damage ہے آپ کو ایک medical scientific fact ہے کہ عورت جو ہوتی ہے bedroom سے باہر وہ لوگوں کے لئے جی رہی ہوتی ہے اور bedroom کے اندر وہ اپنے لئے جیتی ہے آدمی ایک اچھا آدمی کمرے سے باہر bedroom سے باہر جو ہے اپنے لئے جیتا ہے اور bedroom کے اندر ہی becomes the pleaser تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ عورت جس کی self esteem لو ہوتی ہے چاہے وہ اس کے weight کی وجہ سے ہو یا اس کو بچپن سے بتائے گیا کہ تمہیں خوبصورت عورت نہیں ہو یا اس کا بندہ اس میں interested نہیں ہے self esteem جب لو ہوتا ہے اپنی ہی آنکھوں میں جب اپنی آنکھوں میں اس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بھی جو ہے اس level تک نہیں سمجھتی کیوں کہ عورت کا اگر آپ یہ بات کریں تو وہ اس کی sexual well being جو ہوتی ہے یا جسے آپ کہتے ہیں sexual player وہ related ہوتی ہے اس کے emotional connections سے جب وہ اس کی self esteem اچھی ہوتی ہے تو she can let it go ورنہ جو ہے وہ restrained ہوتی ہے اس کے limiting factors ہوتی ہیں I'm sorry جو میری training ہے وہ باہر کی ہے اس چیز کے بارے میں میری جو language ہے وہ science پیچھے وہی رہے گی پیچھے emotional تشری میں کر دوں تشری ہاں exactly that's what I mean to say کہ آپ اس کے اچھے words کو یہ بہت امپورٹنٹ میں اس کے لئے میں شہور ہوں میں کر دوں گا تشری thank you so much لیکن میرا message اگر to make a difference in this society کہ اگر صحیح طریقے سے پہنچے اچھی language میں تو I'll be very grateful کیونکہ آپ نے ایک جملہ بولا عورت بیڈروم کے اندر اپنے لئے جیتی ہے اور باہر دنیا کے لئے جیتی ہے ہم اس کو آسان زبان میں ذرا elaborate کرتے ہیں آسان زبان میں تو آپ کا کام ہے اس کو elaborate کرنا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہی it goes back to the self-esteem اگر باہر اس کو کوٹ پڑھ رہی ہے اس کا بندہ اس کو زلیل کر رہا اس کی self-esteem لوگ ہے اس کا ویٹ بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو پسند نہیں کری آپ کو پتہ ہے ہم عورتوں کو جب آفیس میں میرے آتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اگر ان کو کوئی گھر بڑا اچھا چل رہا ہے میاں کے ساتھ بڑے چھت چھت تعلق آتا ہے کہ example دینے لگی ہوں میں لیکن ان کا ویٹ زیادہ ہے صرف اور اگر وہ موٹی ہو گئی ہے اور وہ اپنا آپ پسند نہیں کر رہی تو bedroom میں اس کا جو actions ہوں گے وہ reflect ہوں گے وہ اپنے آپ کو بھی نہیں خوش کر سکتی کیونکہ اس کے ذہن میں اپنے آپ کے لئے وہ پسندیدگی کا عورت کو اپنے آپ کو پسند کرنا ہوتا ہے to become full of life in the bedroom تو اب جو بھی آپ language use کر لیں لیکن medically جو ہے وہ عورت پوری interconnected ہوتی ہے اس کے لئے یہ نہیں ہے جسرا آدمی کے لئے ہوتا ہے آدمی جو ہیں visual creatures ہیں آدمی جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو ان کے brain کے connections ہیں وہ اگر کام کر رہے ہیں تو اس کو separate کر سکتے ہیں اگر کما رہے ہیں تو اس کو separate کر سکتے ہیں job کو separate کر سکتے ہیں اور bedroom life کو separate کر سکتے ہیں گھر کی life کو separate کر سکتے ہیں عورت نے سارا پندورا باکس ایک ہی کھول لیا ہے عورت جو compartmentalize کہتے ہیں اسے وہ نہیں کر سکتی اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے اس کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ ماں کا رول بھی کر رہی ہوتی ہے بیوی کا رول بھی کر رہی ہوتی ہے اور وہ محلے والوں کے ساتھ بیٹھ کے gossip بھی کر رہی ہوتی ہے وہ چیزوں کو کام کا جو اگر وہ آفس میں کام کر رہی ہیں تو اس کا pressure گھر بھی لانا ہے انہوں نے گھر لانا کے اپنے چانے والے سے اپنے گھر میں اس کو discuss بھی کرنا ہے اور یہ عورت کے پاس وہ ہے طاقت ہی نہیں کہ وہ چیزوں کو الگ جو بندہ ہے وہ اگر مارا ہے تو اس کو بھی سپریٹ کر سکتا ہے اس کو لیو میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی unless کہ فالس ان لیو کم ہی ہوتا ہے لیکن وہ کام بھی کر سکتا گھر میں یہ بھی چاہے گا کہ اس کی بیوی جو ہے گھر چلتا رہے گھر میں کس کو نہ پتا چلے گھر میں روزی روٹی بھی ملتی رہے گھر والے بھی خوش رہے بار والے بھی خوش پاکستان میں ہر تیسرے چوتھے گھر میں ایسی ہی سٹوری چل رہی ہے دیو ٹو لیک آف سیکس ایڈیوکیشن یہ میں آپ لوگوں سے بڑا جملہ اس لئے بول رہا ہوں ہم اپنی ذات میں سب شریف ہیں لیکن شریف تب تک موقع نہیں ملا اب موقع بڑا عام ہے اور یہ چیزیں عام ہیں یہ جو میڈم بات کری ہیں اگر آپ بیوی کو ماریں گے آپ باہر شراب پیتے ہیں یا آپ باہر کی عورت کو دماغ میں رکھ کمرے میں گھسے ہیں آپ کو کبھی بھی وہ پیار نہیں ملے گا اور عورت اندر ہی اندر گھڑتی چلی جائے گی اور گھر کا سکون تباہ مطلب مرد کا ذہنی سکون تباہ اور اگر آپ عورت کو عذیت دوگے تو آپ کی اپنی منٹل فیزیکل سیکشل یعنی جنسی زندگی جس کا تعلق صرف بچے پیدا کرنے یا ریپروڈکشن کی حد تک نہیں اور سپیریچول جو سب سے اوپر ہونی چاہیے سب صحتوں میں آپ کا اللہ قرآن کے ساتھ رشتہ اور آپ کی روح کا ڈریک کنیکشن جاں اس نے واپس جانا ہے یہ سب تباہ ہو جائے گا اگر آپ گھر کے اندر بربادی لے کر آ رہے ڈاکٹر شوانا میں اس کے اندر ایک چیز ایڈ کر لوں کیونکہ آپ نے یہ بات کی ساری کے آدمی کمرے کے اندر لے کر آتا ہے وہ وہی چیزیں نا میں صرف اس کو کنسائز کروں گی کہ میڈکلی بھی میں آپ یہی بتاؤں گی کہ اگر اگر آپ عورت کی عزت نہیں کریں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ اس سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کسی بھی مقام پر یعنی آپ کی بات کو شورٹ کرتے ہیں کہ عورت کو بیڈروم سے باہر مرد خوش نہیں رکھے گا عزت نہیں کرے گا تو بیڈروم کے اندر عورت بھی عزت نہیں کرے گی یہ ہمارے معاشرے کو اوپر آل چینج ہونے کی ضرورت ہے اور اگر ہم اس چیز کو جاری رکھیں گے تو تباہی ہے کیونکہ پھر آپ جنسی تسکین کو لے گھر سے باہر جائیں گے اور وہ جو آپ پیسوں سے نوٹوں سے یا اپنی طاقت سے جنسی تسکین خرید دیں گے وہ سب کچھ تو دے دے گی سکون نہیں دے گی coming to second section of our podcast ڈاکر شوانہ وہیں چلتے ہیں ہم نے بھی بات کی کہ جنسی طور پر عورت تباہ ہو جاتی ہے اگر اس کی ذہنی صحت اچھی نہیں ہمیں معاشرے کو یہ بتائیں جنسی زندگی میں اور ریپروڈکٹو ایک سیکس ہے دوسرا ریپروڈکشن ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان جیسے معاشرے میں ہم صرف عورت کو بھیڑ بکری بنا کر شادی کر کے گھر لانے تک لاتے ہیں جیسے وہ ایک دو بچے پیدا کر لیتی ہے اس کا میاں باہر مو مارنا شروع کر دیتے کیا عورت کی اپنی ذات کی کوئی سیکشل ڈیزائرز نہیں ہوتی یا جنسی ڈیزائرز نہیں ہوتی یا وہ صرف گائے بھینس بکری ہے کہ بچے پیدا کرے اور اس کے بعد مرد تو ساری زندگی اپنی جنسی زندگی یا سیکشل لائف گزارے گا عورت کی دو تین بچے پیدا کرنے کے بعد سیکشل لائف انڈ ہوگی سیمپل انسر تو یہ ہوگا کہ کوئی بھی گائے بھکری ایسے تو نہیں ہے نا کوئی وہ تو سیمپل بات ہے لیکن یہ بڑا دیپ روٹی کوئیسن ہے اس کو آپ صرف ایک طرح سے اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ شادی ہوگی اور اس کے بعد یہ تمام مسئلے مسائل ہو رہے ہیں it takes you back to the level کے شادی کس طرح سے ہوئی تھی اب اگر آپ نے اپنی بہت پڑے لکھی بچی کی شادی کردی کسی انپرد دوار سے سیلیکشن آف پارٹنر کیا تھا یا ایک ایسی فیملی میں کردی جو ہاں پہ آپ کی کمپی بلیٹی نہیں ہے دوسری کے ساتھ انڈسٹین نہیں ہے ایک دوسری کے ساتھ بانڈنگ آپ کرییٹ نہیں کر سکے دیکھیں یہ جو ورڈ جو پاکستان میں حوا پنایا ہے the act of sex یہ صرف ایک شورٹ پارٹ ہے یہ بہت بڑڈا پارٹ نہیں ہے actually کنیکشن بانڈنگ 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 ہر چیز جو ہے وہ ایک ڈریکشن میں لے کے جانا کہ مجھے عورت سے یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا آدمی کی بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی اموشنل نیڈز ہوتی ہیں جو کہ انمیٹ ہوتی ہیں آدمی کی بھی نیڈ میں سب سے پہلے مجھورٹی کی نیڈ میں رسپیکٹ آتی ہے اگر اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میری عورت میری عزت نہیں کر رہی تو وہ یہ چیز جا کے باہر مانگے گا اور اگر عورت کو بھی یہ لگتا ہے عورت کی نیڈ میں مجھورٹی رسپیکٹ سے زیادہ آتا ہے انسان کی دیفرنٹ ٹائم اور سٹیج اور فیز آف لائف میں اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے افیکشن اور لف چاہیے تو اگر وہ اس کو نہیں مل رہا تو آپ جا کے اس کو ہرے جوارات دے دیں جو مرضی دے دیں اس کو وہ اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ چیز وہ نہیں آپ کو دے سکے گی تو پیار محبت یا الفت جسے کہتے ہیں قیدت کہتے ہیں وہ اگر دو لوگوں کے اندر نہیں تو خالی کسی کے ساتھ یہ تو ہر دوسرے گھر کی کہانی اس چیز کے لئے پیچھے جا کے آپ کو اپنی ڈائریکشن بدلنی پڑی لوگوں کے پیسے نہیں لوگوں کے روزگار نہیں روزگار ہماری 52% پاپولیشن عورتوں پر مبنی ہے اور ان میں 48% مردوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں وہ بچے بیدا کرنے کے لئے مشین ہیں اور مرد کے پاس پیسے مرد کے پاس پاور آف اٹونی ہے مرد ہی طاقتور ہے اور باہر وہ سڑا کچلا آتا گھر آتا ہے تو باہر کا غصہ بھی نکالتا ہے اور اس کے بعد اگر سیکس تو وہ بھی عورت پہ نکالتا ہے اور وہ عورت کبھی برداشت نہیں کرے گی یہ آدمی کس نے اتنا پروان چڑھ کے ایک بچے سے مرد بنایا ہے اور وہ آدمی اگر گھر سے باہر جا رہا رہا ہے تو کس کے پاس جا رہا ہے اور اس کی تربیت کس نہیں کی تھی اگر اگر میں کسی کی سائیڈ نہیں دے رہی نہ میں کسی کو انکاریج کر رہی ہوں نہ میں کسی کو ڈسکاریج کر رہی ہوں گراس اس کا یہ مطلب ہوا کہ جہاں پہ پانی دے رہے ہوتے ہیں وہ گراس ہری بری ہو جاتی ہے جہاں پانی نہیں دیتے وہ سوک جاتی ہے اب اگر آدمی صبح سے لے رات تک ہجر خوار ہو کے آپ کی روزی روٹی گھر میں آیا ہے اور اگر عورت کے پاس ہے وہ سکون جو اس کو دے سکتی ہے اب میں اس چیز پہ نہیں جا رہی کہ اس کی سانس اچھی نہیں ہے اس میاں الکوالک ہے اس کا بندہ کو کٹتا پکڑ پکڑ کے زلیل کرتا ہے وہ تو ایک انکاریجبل جس کا مطلب ہوتا ہے نا قابل اصلاح لوگ ہیں ان سے تو جتنی اچھی جلدی ہاتھ چھوڑا سکیں آپ چھوڑا لیں لیکن جو باقی سیٹویشن خراب کی ہوئی ہے وہ سے ڈیفرنٹ بنایا آدمی کے جو ٹیسٹرسٹرون کے لیول میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جا کے شادیاں کرے یا باہر جائے جو مرضی کرے وہ اگریسر ہے اگریسر کا مطلب ہوتا ہے وہ پروائیڈر ہے وہ پروٹیکٹر ہے شروع سے اس کو ہنٹنگ کے لیے بنایا گیا تھا کہ جا کے چیتے اور ہاتھی کو مارو جا کے اور وہ فوکسٹ تھا عورت جو تھی گیدرر تھی اگر ایولوشنری پروسس آپ دیکھیں تو عورت کا جو رول تھا وہ میٹرنل تھا اس کے اندر اب عورتوں نے جو ہے اگر میں نے آپ کی شادی ہوگی یا پہ غلط محول میں تو آپ اگر الگ ہونا چاہتے ہیں بہت جلدی آپ کا رائٹ ہے یہ اسلام نے بھی دیا آپ الگ ہو سکتے لیکن اگر آپ نے اسی ریلیشنشپ میں رہنا ہے اور آپ نے سوچ لیا ہے کہ میرے پاس نہ آگے جانے کی جگہ ہے نہ میرے ماں باب میں اس قابل لیں کہ مجھے فاننشلی افورڈ کر سکے میں یہی پہ رہنا ہے تو پھر ایسی بہنوں کو میں یہ کہ اگر آپ ایک ایسی ریلیشنشپ میں آگئی ہیں تو آپ پاس صرف دو چوائس ہیں یا تو پھر آپ قربانی کی صورت بن جائیں جو کہ ہماری دادیاں مامیاں تھی اور کوشش کریں کہ اپنی کرواہت اکثریت یہی ہے اپنی کرواہت اور جو آپ ضلیل ہو رہی ہیں ایوی دی آپ نے فیصلہ کیا ہے میرے پاس پیسے نہیں میں جوانی میں پڑھا نہیں تا میں کالج نہیں گی تھی میرے بابا مجھے جس طرح سے بھی جس محول سے آئی تھی ملین ریزنس ہو سکتے ہیں بھاڑ میں جائیں وہ ملین ریزن جو بھی تھی وہ ایک الگ سٹوری ہے لیکن اگر آپ نے اس ریلیشن شپ میں رہنا ہے تو اپنی کرواہت اپنی نکامیاں اپنی محرومیاں اپنی بیٹے تک نہ پہنچ آئیں اس وشش سائیکل کو توڑنا پڑے گا اور یہ سیلفیش ہو جائے شادی سے پہلے یا تو دیکھ بھال کے کرے کہ میں ڈنکا جا کے یا پھر اگر شادی ہوگی یہ تو بچوں سے پہلے الگ ہو جائے اور بچوں کے بعد بھی اگر آپ نے الگ ہونا ہے تو اگزیسٹنگ انوائرمنٹ جو آپ چل رہا ہے جہاں پہ آپ زلیل ہو رہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا بیک اپ کیا آپ نے جا کی شیلٹر ہوم میں تو نہیں رہنا اپنے بچوں کو کسی اور بندے کے ہاتھ تو نہیں لگا دیں جہاں پہ بندہ پھر بچی کے ساتھ غلط حرکت رہا تو اگر مجر رسپونسیبیلیٹی to change this and community lies on the women کیونکہ اگر بندہ بار 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 وی 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 پھر قربانی دے پھر قربانی دے اگر اس نے سوچ لیا کہ اپنے بچے تک بات لیکن کٹ کھائے فیلٹر بنے آگے بچے تک نہ جانے بچے بچے آپ پس چوائیس کو نہیں یا تو اپنے آپ کو تگڑا کریں تگڑی تو وہ ہوئی نہیں معاشرہ پڑھنے نہیں دیتا اب دیکھیں نا اب یہاں بیک پیچھے چلی جائیں آپ نے خود کا پیچھے چلتے پیچھے بات کریں نہ اس کو گول روٹی سے باہر اس کی سوچ ہے رشتہ آنٹی کلچر ہے آنٹی رشتے والی شادی کرائے گی آگے یہ نہیں پتا بھیڑیا ہے کہ انسان کا بچہ ہے جب ہو گیا تو اس کو رخصت کرتے واقع کہ اب تیرا جنازہ آئے گا ٹھیک ہے تو اس سوچ کے رپیل پہ آپ ایک کمزور کبھی آپ نے دیکھے کہ وہ جو ویکسین جراسیم جب آپ کرتے ہیں ان کا سارا ڈانگ کڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پٹاری میں آپ وہ سامپ رکھ کے مرد کو دیتے ہیں جس کا آپ نے اندر تک سے زہر نکال لیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اپنی خصلت برقرار رکھے گی میں یہی کہنے لگی تھی کہ ایک چوبیس سال پچیس سال میں شادی ہوتی ہے کچھ کی تیس سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ڈلڈ کو بدل دیں گے اوبر نائٹ وہ جس تربیت کو لے کر آگے چلے جو ماں نے اس کو سکھایا تھا انسان ہے تو انسان ہے جانور ہے تو جانور ہے نہیں تربیت نہیں اگر انسان ہے جس کی تربیت اگر انسان بلے ہوئے تو انسان رہے گا اگر وہ جانور بن گیا تو جانور ہے پس مائنس اچھا اچھا برا ہر پرسنالٹی میں ہوتا ہے کچھ میں اچھا زیادہ ہوگا برائی کم ہوگی کچھ میں برائی زیادہ ہوگی اچھائی کم کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے کوئی بھی انجل نہیں ہے آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ اس محول کے اندر میں نے رہنا ہے تو آپ نے کرواہت میں نہیں رہنا ہے وہ کرواہت اپنے بندے کو پھر آپ بچوں کے سامنے زلیل مت کریں کیونکہ آپ نے وہ کرواہت اپنے بچوں تک نہیں لے کے جانای آپ نے یہ سائیکل بریک کرنا ہے چاہے وہ قربانی کر کے کریں یا اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے کریں یہ سیچویشن ٹو سیچویشن ویری کرتا ہے جب میرے پاس کاؤنسلنگ کے لئے لوگ آتے ہیں تو میں ان کو ایک ہی ڈنڈے سے نہیں ہانک سکتی میں کسی ایسی بندی کو کہے دوں کہ جاؤ تلاگ لے لو بڑا کردھو اپنے میاں کے اگینسٹ کھڑے ہو جو تم ایک ویک عورت ہو اس کو یہ حساس دلا دوں کہ تم بڑی ویک عورت ہو اس کے بعد وہ سارے جنگل کو آگ لگا دے ماچس بندر کے ہاتھ میں تو نہیں دے دینی نا آپ نے کہ وہ سارے جنگل کو ہاتھ لگا دے آپ نے دیکھنا ہے کہ سیچویشن کیا ہے اب اگر آپ پیچھے سے ویک تھی ہیں آپ پڑی لکھی نہیں تھی ہیں اب آپ کو بچوں پر بچے پیدا کرنے پر ڈال دیا گیا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسے بندے کو وہ کہے گی کہ میرے ساتھ تھرپیسٹ کے پاس چلو تو تھرپی لینے چلا چاہے گا وہ کہے گا تم پاگل ہو اور جو تھرپیسٹ ہے وہ بھی پاگل ہے میرے لبے کونسپٹ نہیں ہے اور وہ چیز جو فانڈیشن آپ نے ڈال دی وہ صدیہ چلیں گی آگے جانے تک اور اس کو توڑے گا کون آپ کی عورت توڑ سکتی صرف ماں توڑ سکتی ہے کیونکہ اس نے تربیت کرنی ہے اپنے بیٹے کی اگر اس نے اپنے بچے کی تربیت اچھی نہیں کی آگے سے اور اس کو یہی ایک اور ہیوان بنا کے بھیج دیا تو وہ تو کسی اور کی بیٹی کی زندگی خراب کرے گا اینیمل ویل ریمین اینیمل آپ نے اینیمل روکنا ہے اینیمل ٹرانس فارم نہ ہو اینیمل وان آگیا ہے خاتون کے ہاتھ تو خاتون مار کھا رہی ہے فیلٹر لگا لے اینیمل ٹو نہیں آنا چاہیے سیکوئل نہ بنے کمینگ ٹھو تھرڈ سیکشن آف آب بہت آپ نے کرویلٹی کے ساتھ کہہ دیا کہ میں کیا رہی ہوں کہ مار کھائے میں یہ میں جنٹلی پولائٹلی بتا رہی تھی کہ طریقے ہوتے ہیں میں نے یہ پتہ ہے مسئلہ یہ تسی آئی ہو ایرکا تو نہ میں بلکل غلط گال کھا رہے میں تھےڑ لورن میں نے اپنی آئیڈنٹیٹی کبھی نہیں اور میں یہی پاکستان میں ہر دو مینے بعد یہاں تشریف لاتی ہوں اور میں نے یہاں آکے تو سی کیا سی میں انگلی زیادہ بولاں گی میں نے اپنی آئیڈنٹی کھائیں نہیں اگلیش کیوں میں بہت چھ بولتی ہوں میں بہت چھ بولتی ہوں میں اردو بہت چھ بولتی ہوں میری سکیل اردو ہے کیونکہ میری اردو لیٹریچر کی میری امی جننت نسیب کریں انکو لیکٹرر تھی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں انگلیش اس لئے بولوں گی کیونکہ میرے پاس انگلیش کے جو میڈیکل ترمیلوجی ہے اس کے اردو میں میں نہیں نہیں ہونو ماشرہ دا تھا پتہ ہے نا فیر اور اور کوئی ماشرہ دا تھا ماشرہ دا تھا 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 ہمارے سیری پائے بندے کھانے والی صبح فیزیکل فٹرس تیز سی جلال کر رہے سی ایوہ تیوہ پتہ ہے نا کہ ایک کٹ کھانا پریفر کرن گیا ایک کٹ نہیں کھانی تی پہلے خود ایسا کابل ہو جاؤ کہ کچھ کار سکو اس ماشرہ کابل کار نہیں ریا نا اس ماشرہ دا ہی ماشرہ دا ہے کہ اس کو گول روٹی پہ لگا دیتے ہیں تو گلتی کس کی ہے معاشرے کی غلطی ہے معاشرے کی نہیں عورت کیسے بیٹھے کہ آپ کیا کرے معاشرے کی نہیں رشتے والی آنٹی کو چپیڑے کرے معاشرے کی نہیں کیا کرے گھر کی طبیعت کی بہر اگر بھیڑی ہے اور جنگل میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ اپنی سیٹ بلٹ پہلے لگاتے ہیں آپ نے آکسیجن پہلے لگانی ہوتی پھر کسی اور کو آکسیجن لگتے ہیں جن کے ان باکس آئے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ہم بہت زیادہ اورہ میں ایک مسیحہ لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ میسیج کریں گی اور میسیج کر کے یہ کہیں گی کہ جناب میری دوسری شادی ماں باپ نے اس لئے کر دی کہ پہلا مجھے ایکسپلائٹ کرتا تھا مارتا تھا چیزیں تھی دوسرا اس سے بھی بڑا نکلا مطلب وہ اینیمل وان تھا تو وہ اینیمل الٹرا پرو میکس تھا تو انہی باز آیا لیکن جب معاشرے میں عورت کیا یہ ڈسیسپ پاور ہے عورت کے پاس کہ اس کو پہلے جج کر لے پڑھ لے دیکھ لے یہاں تو شادیاں نہیں ہو رہی جس کی شادی ہو جائے اس کی اوقات نہیں ہے وہ نوکری تب کرے گی اگر اس کی ساس کو نہیں پسند نا ڈاکٹر لڑکی کی ساس کو نہیں پسند کہ وہ آگے کنٹینیو کرے تو وہ ایک کروڑ پہ کی سیٹ کھا جائے گی وہ آگے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی آپ زلزلے کے بعد کا آفٹر میتھ دیکھ رہے ہیں زلزلہ آپ کے آ چکا ہوا ہے ربل ہر جگہ وہ ملبہ گرا پڑا ہوا ہے ملبے کو آپ نے صاف کر رہے ہیں اب آپ نے امارتیں دوبارہ بنانی ہے آپ کے کنٹری میں ہمارے کنٹری میں میرا خوبصورت کنٹری ہے پاکستان اللہ میان اس کو سلامت رکھے ہم نے پیچھے جانا ہے اور نئی فاؤنڈیشن کرنی ہے اس کے لیے ایک جنریشن کو قربانی دینی پڑے گی آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے کہ قربانی دیے بغیر آپ آگے جائیں جس طرح سے آپ کی پولٹکس چل رہی ہے جس طرح سے میں کہتی ہوں کہ ایک جنریشن ہے جس کو ختم ہونا پڑے گا تاکہ نئی جنریشن آئے وہ نئی جنریشن کی آپ نے تربیت کیا کیا اگر ان کو بھی سی ایس پی آفیسر بنا کے بیورو بروکریسی میں ڈاکٹر انجینئر بنا کے سارا کچھ کر کے کرپشن سکھائی ہے تو وہ جنریشن بھی نہیں بدلے گی وہ جنریشن بھی آگے سے وہی کام کرے گی جو کہ آپ کی اگزسٹنگ جن کو آپ چور کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہ سارے لوگ وہی کریں گے آپ کے کنٹری میں اس وقت جو ہے پتہ چل گیا ہمیں کہ لیکن اگر آپ پچھلے جائیں اگر آپ کوئی بیس تیس سال پہلے چلے جائیں تو کیا اتنا چائلڈ پرنوگرفی کیا اتنا چائلڈ آپ اپنے بچوں کو باہر جانے دیتے تھے آپ اپنے گھر کی جو گھر گھر میں ٹی وی چل رہا تھا وہاں پہ ایک شرمو حیات تھی کہ آپ چینل بدل دیتے تھے آپ اگر کوئی میاں بی 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 بچے بیٹھے ہیں کمرے میں تو ایک فاملی چینل آرہے ہوتے تھے اتنے حالات خراب نہیں تھے یہ حالات اب ہر گھر میں ڈشہ پاٹنی اور سونم باجو ہے اب چیزیں آگے چلے گئے یہ چیزیں آگے ہیں جو کہ وبا پھیل گئی ہے پھر آپ کو میشیرز کون سے لینے پڑیں گے جو کوویڈ کے ٹائم پہ تھے خورنٹین کریں سکریفائز کریں اب آپ وہ والے نہیں کر سکتے کہ ہاں بھئی بی بی تم بھی طلاق لے لو تو تم بھی طلاق لے لو تو تم بھی طلاق لے لو جو ہو رہا ہے ایک کچھ کر رہی ہیں آنے نا تک کار بھی ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹائم بتے کب کھا ہے یہ ٹائم طلاق نہ تک بات پہنچے یہ اس وقت کھڑے ہوں اپنے لئے اگر کچھ کہ دیو تو وہ پھر اڈے کر دیو بھی طلاق کرانے آپ نے کہا کہ ماں باپ نے ہانک دیا ڈاکٹر بیٹی کو بنا کے تو اگر آپ ڈاکٹر بنی گئی ہیں آپ نے تعلیم حاصل کری لیا ہے تو یہ ٹائم ہے اپنے لئے کھڑے ہوں برنب اگر شادی ہوگی کھڑی ہوگی تو طلاق ہوگی معاشرہ اتنا میں چھوڑا نہیں ہوگی ترسی پڑی ہیں لڑکیاں شادیوں کے لئے یہ والا بھی سچویشن ہے بہت سارے گھروں میں وہ کہتی ہیں بھائی کوئی بیل مل جائے لیکن شادی ہو جائے ہمارے معاشرے میں شادی نہ ہونا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے نہیں ہو رہی شادیاں ایسی ڈاکٹر آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کا فانڈیشن غلط ہے ایک امارت کی فانڈیشن ایک سیلیکشن آف پارٹنر آپ نے غلط کیا ہے کوویڈ کتنا ہو گیا دنگی سے لوگ کتنے مر گئے میڈکلی کیا ہو رہا ہے تو سیکشل فریسٹریشن آپ تو بات اسی چیز پر لے کر آرہے ہیں کہ سیلیکشن آف پارٹنر ڈیسیزن میکنگ اگر آپ نے غلط کی تو کونسیکوینسز کے لیے اور نتائج بھگنے کے لیے ایک ایسا معاشرہ جہاں چار چار ہزار روپے کے لیے لڑکیاں لاکے کھڑی کرتی جاتی ہوں کہ تم چند گھنٹے کے لیے سیلیک کر لو تو وہاں عورت اتنی طاقتور ہے کہ وہ اپنی زندگی کا پارٹنر اور مرد خود چونے گی جتنی طاقت عورت کو اور جتنی برداشت اللہ میں نے عورت کو دیئے اللہ نے دیا ہمارے معاشرے نے دیا بہت بڑا مسئلہ ہے پھر وہ چیز دھاگے کو ایک سرے سے پکڑ رہے ہیں اس کی ماں کون ہے بندے کی ماں وہ بھی کھان دیا ہے وہ بھی کھان دیا ہے کوٹ کھا رہی ہے لیکن جب اس کا میاں مر گیا عورتیں زیادہ دیر زندہ رہتی ہیں میاں جلدی مر جاتا ہے اس نے اپنی محرونیا اپنے بیٹے سے جی رہی ہے وہ کہے گی میرے میاں نے تو منو زلیل کی تاسی اب میں اپنی بہو سے جو ہے سارے بدلے لوں گی through my son اور وہ اپنے بیٹے کے ذریعے یہ تو بہت کامن ہے یہ اپنے بیٹے کے ذریعے سارا کچھ کر رہی ہے چلی ماں نہیں ہے تو نند ہے اگر نند نہیں ہے تو باہر کون ہے تو پھر میری بات ٹھیک ہوگی اورت کی سب سے بڑی دشمن خود عورت ہیں یہ بات میں اکثر وڈیو میں کہتا ہوں تو قرآن اور جو عورت آپ جس کے پاس چارے ہیں وہ بھی تو عورت ہے اگر محبوب ہے تو وہ بھی تو عورت ہے عورت کی سب سے بڑی دشمن خود عورت ہے اور ان کی اکثریت آپ جیسی ہی کوئی حسین خاتون ہے جو کہیں نا کہیں وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں نا بیڈروم کے باہر تو بیڈروم کے باہر مرد کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے کوئی اور عورت تو ہمارا معاشرہ میں ایک منٹ ایک بات کروں اس کے بارے میں جی اپرنسز ایڈیسپٹیف میرا جہاں پہ میرا براؤٹ اپ ہوا ہے انتہای ریلیجیس میری میں میں میڈل کلاس جہاں پہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میری ماں نے تین ماسٹرز کیے تھے اور میری ماں نے یہ کہا تھا کہ بھئی تم اگر کسی بہت ہی امیر بندے سے شادی کر لوگی تو تمہیں کام نہیں کرنے دے گا تم نے جا کے ڈاکٹر بننا ہے تم نے جا کے پریکٹس کرنی ہے انڈیپینڈنٹ ہونے اس کی سوچ یہ نہیں تھی کہ میں نے گولڈ ڈگر بن کے اپنی خوبصورتی کو یوز کر کے کوئی بہت امیر بندہ پھانسنا ہے اس کی سوچ یہ تھی میری ماں کی کہ تھن ان تھک میں ساتھ رہنا ہے اور مل کے آگے چلو گے تو شادی مضبوط ہوگی اگر بہت امیر بندہ لے لوگے تو اس کی پھر ہر ڈیمانڈ آپ کو ماننی پڑے گی کیونکہ وہ اس لیول پہ ہے تو پھر آپ کی پوری زندگی لے لے گا آپ کی وہ لے لے گا تو آپ نے جو ڈیسیشن جس ٹائم پہ لے رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ نے کوئی فیصلہ کی ہے تو اس کے خمیازہ بھگتنے کے لیے ریڈی رہیں اور ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ حسن جو ہوتا ہے وہ دروازہ ضرور کھولتا ہے یہ میرے گوڑے کی ٹوڑے جا کے لگ گئی تو میں جب بول دیا لیکن جو ٹائلنٹ ہوتا ہے it makes you stay there تو میرے پاس بھی جب خواتین آتی ہے میں آپ کو بتا دوں حسن شادی کے بعد دوسرے لوگوں کو لبھاتا ہے لیکن شادی کے بعد ایک دو سال کے بعد بندہ جو ہے آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا کیونکہ پھر پیچھے کہہ رہے جاتے آپ کی انڈیسٹینڈنگ آپ کی بانڈنگ ایسے ہی ہے جتنے مردی خوبصورت عورت سے شادی کر لو آپ نے دو سال زیادہ بتا دوسری کی بیوی اچھی لگنا شروع ہو جائے گی آپ نے دو سال زیادہ بتایا ہے میں آپ کو ایزا مرد بتا رہا ہوں آپ نے دو سال زیادہ بتایا ہے اور جس لیول پہ ہمارے معاشرے کا مرد تھرکی ہو چکا ہے نا تین مہینے بھی زیادہ ہیں یہ ٹریننگ میں آپ کو تھرڈ پوائنٹ پہ نہیں جانے دوں گی کیونکہ یہ ٹریننگ جو ہے یہ ٹریننگ جو ہے پھر یہ عورتوں تک آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں کو بیڈروم کے باہر بھی کچن میں بھی بیڈروم کے اندر بھی اور ایزے محبوبہ ان کو ٹرین بھی کریں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی محبوبہ بھی بن کے رہنا ہے آپ نے اس کو لبھا کر بھی رکھنا ہے بندے کو پیسہ کمانے دیں اس کو جب تک آپ اس کی انمیٹ نیڈز پوری کرتے رہیں گے اب اگر کوئی بہت ہی بغیرت ہے اور اس کے خمیر ہی خراب ہے تو اس کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن لوگوں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ آپ بندے کو ویلن بنا کے پیش کر دیں مجھے سمجھ جاری ہے اس میں پیسے کا بڑا کردار ہے پیسے کا گردار دیکھیں ہر جگہ پہ وہ ہافی کہتا ہے نا کہ میری غربت نے تو میری دنیا چھین لی ہافی میری ماں تو کہتی تھی پیسہ کچھ نہیں ہوتا بڑے ایسے بھی آتنیاں ہیں چند حسینہوں کے جرمت ایک میں آپ کو اس کے اوپر ایک اور میں بات بتا دوں دیکھیں عورت کی جو ایک اللہ نے بنائی ہے وہ خوبصورتی بندے ویجول ہیں آدمی کے جو خوبصورتی بنائی ہے اس کے فاننسز بنائیں ایسے ہی ہے دنیا اگر کڑ کا چھوٹا ہے اور گنجا ہے پیسے کے باتے ہیں ہے زیادہ جو ہے اس کے باتے وہ retrouver چیز کے باتے ہیں اس کے لیے رہمین کا چیزر آپڑst semester کیلئےпер ہے اس کے لیے ریلے وی ب Итакی میں گھر میں انتہائی سب میں صرف نہیں ایک انڈیپنڈنٹ پاور فل ہوں ایک آپ اچھا ایک انڈیپنڈنٹ ہیں پاور فل ہیں آپ نے آپ کو مینٹین بہت اچھا رکھا ہے کیا آپ اگر کوئی خلال فرصواتی چوائر ہوئی تو آپ کسی ایسی مرد کو پریفر کریں گی جس کی عمر ہو پچاس سال لیکن اس کے پاس اورڈی پورش اور اربعال ربے کی جدا دو یا کسی ایسے کو چوز کریں گی جس کی اندرسٹینڈنگ بہتر ہو اس ہو سکتی ہے وہ ینگ اور سٹرگلر جو آپ کا ایج گروپ ہے لیکن سٹرگلر ہے حسین ہے اور ایک اچھا امبیشیس بند ہے لیکن ہمارے معاشرے میں انفورچنیٹلی عورت پیسے کے پیچھے پاگل ہے ہمارے ہاں عورت ایسے مرد کو چوز کرے گی جہاں اس کو نوٹ اور پیسے نظر آ رہے ہو بے شک گنجا ہو موٹا ہو کالا ہو ڈازنٹ میٹر گاڑی اس کے پاس سویک ہونی چاہیے اپنا گھر ہونا چاہیے ڈی اچے بیریہ میں سٹل ہونا چاہیے عیاشی کرانے والا ہونا چاہیے 22 سال کی لڑکی اور اس کے گھر والے اس مرد کو اس دوسرے مرد پہ پریفر کر دیں گے جو 20-22 سال کا ہے فری لانسر ہے یہاں کوئی ٹکے ٹکے کے کام کر رہا ہے اور کما کچھ نہیں رہا اور بھوکا بیٹھا ہے یا ماں باپ کے پیسوں پر بیٹھا ہے اس سوچ کے بارے میں آپ بتائیں آپ کبھی بھی ایک انڈیپینڈنٹ وومن ہوتے ہوئے ایسی چوائس نہیں کریں گی لیکن جو بیچاری کمزور ہے وہ کرے گی دیکھیں آپ اپلز اور اورنجز کو مکس نہیں کر سکتے آپس میں ایک بندی جو انڈیپینڈنٹ ہوئے ایک بندی جو کہ اس نے ایک اکمپلشٹ ہے سکسیسفل ہے ایک ترقی حاصل کر لیا ہے اس کا ایکسپوشیر ہے ایکسپیرینس ہے شی کمز فرم بیکگراؤنڈ جو کہ حکمت اور دانشمند اور وزڈم آ گئی ہے اس کو اس کو آگے سے وزڈم چاہیے ہوگی اس کو آگے سے دانشمندی چاہیے ہوگی اس کو آگے سے چھچورا لڑکا ہینڈسوم لڑکا یا کوئی بہت ہی ٹینیجر یا کوئی بڑا ایکسسائز فنیٹک نہیں چاہیے ہوگا اس کا جو سٹیملیشن ہے وہ جا ہی برین کی طرف جا رہا ہے تو آپ کا اگر برین ہی پوائنٹ ہے کہ آپ کی لیول آف انڈرسٹیننگ اور حکمت اور دانشمندی اتنی زیادہ ہے تو آپ کو عام آدمی تو ویسے بے وکوف لگیں گے کیونکہ آپ کو تو سمجھ ہی صرف اس بندے کی آئے گی دیکھیں یہاں پہ آپ دو چیزیں مکس کر رہے ہیں ایک ہوتی ہے فیمنین انرجی ایک ہوتی ہے ماسکلین انرجی اور اس چیز کو آپ ڈینائیں نہیں کر سکتے عورت بائی نیچر جو فیمنین ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اٹریکٹ ہوتی ہیں ماسکلین بندے سے اب یہ جو آپ نے دو ڈیفرنٹ ٹاپکس چل رہے ہیں ادھر اب اگر ایک انڈیپینڈنٹ بہت اس طرح کی عورت ہے تو ہمیشہ اپنے سے سپیریئر بندہ چاہتی ہے جو اس سے زیادہ وائزر ہو اس سے زیادہ فاننشلی اکمپلشت ہو کیونکہ اگر میں اتنے پیسے کماتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ ایک ہارڈ برکنگ کمیٹمنٹ فوکسٹ بندہ سکسیسفول بندہ کیا ہوتا ہے تو میں نیچے لیول پہ جا ہی نہیں سکتی ناٹ بکس اف دا منی اگر وہ نیچے والا بلینر بھی ہو تو میں اس تک میری مینٹل کمپیٹیبلیٹی نہیں ہونی کیونکہ جو چیزیں میں اپنی مینٹلی اچیف کر چکی ہوئی ہوں وہ اس کو سیریسفائی نہیں کر سکے گا تو یہ ایک انڈیپیننٹ ایک سمجھدار عورت کو پتا ہوتا ہے کہ میری ویولنٹ اور الائنمنٹ اکل کی کہاں پہ ہوگی عورت ہمیشہ اموشنلی جو ہوتی ہے سیریسفائیڈ ہوتی ہے ایک ایسے بندے سے جس کی بیس بائیس سال کی لڑکی رکھتے ہیں اچھا اب بیس بائیس سائز کی لڑکی رکھتے ہیں لڑکی رکھی سوال میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں نہیں ریپیٹ کرنے لگا بیس بائیس سال کی لڑکی رکھی وہ آپ کی طرح انڈیپیننٹ نہیں ہے ایک غریب گھر سے اس کو موجودہ مادیت کے دور میں ایپل چاہیے لپٹوپ چاہیے اچھی گاڑی چاہیے جو ہمارے سوسائیٹی کے سٹینڈر ہیں اس کو سیفائر یا کھاڑی چاہیے مہنگا چاہیے اور اسے اچھا دکھنا ہے صحیح ہے اس کے سامنے دو چوائسیز ہیں ایک چالیس سال کا بندہ ہے بی بی اس کی گزر گئی ہے یا بیمار ہے اس کے دو بڑے بچے ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ فل آیاشی کرانے کو تیار ہے گھر ہے بینک بیلنس ہے کوٹھی ہے دوسری طرف اس کا بائی سال کا کزن ہے جس کا اگا پچھا پتا کوئی نہیں فینینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے لیکن پیار بہت کرتا ہے ایسے دل جلے بہت پھر رہے ہیں صحیح ہے ایسے جان ایلیا بہت ہے ہمارے معاشرے میں اس لیے پیار پھوپی دی بیٹی نال ہویا سی لیکن پھوپی دی بیٹی نوں اورڈی نال پیار سی صحیح ہے آپ جتنا بھی کور کر رہی ہیں اور بات کر رہی ہیں مرد کا تھرک اپنی جگہ مرد نے حسن پر مرنا ہے لیکن یہ عورت کا جو پیسے کا تھرک ہے یا مادیت کا تھرک ہے اس کو بھی ہم صرف سٹیبیلیٹی اور ایموشنل ویلیوز پر شفٹ کر دیں یہ اس کا تو ایم سے بکل ڈیفرنٹ ہے میں اسی طرف آنے لگی تھی کہ عورت جو ہے بائی نیچر گریڈی ہوتی ہے سلک زیور زیور اور سلک عورت کے لئے بنایا گیا ورنہ بندے کے لئے کیوں نہیں بنایا گیا کہہ دیا جاتا ہے بندے بھی سلک پہنے ریشن پہن کے پھریں زیور پہن کے سونا پہن کے پھریں اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی نیچر میں ہے دوسری اب یہ بات آگئی کہ یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے وہاں پہ اگر آپ ریسٹرون میں جا کے فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کی بجائے اپنی فوڈ کی پکچرز لے کر فوڈ کی پکچرز لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میک اپ کر کے لپ فلرز ڈال کے یا سٹن لک دے کے آپ اس طرح کے آپ کو لائک سائیں گے امیر امیر لوگ بڑی عمر کے لوگ آپ کو لائک کر رہے ہیں لڑکے لائک کر رہے ہیں اور آپ کو شروع سے یہ سمجھا گئی ہے کہ میں لائکنگ بھی حاصل کر سکتی اور میری باہر کی ویلیڈیشن بھی اس طرح سے ہو رہی ہے آپ کو شورٹ کٹ مل رہا ہے جب آپ کو شورٹ کٹ ملتا ہے نا لائف میں تو محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا کمیٹمنٹ کوئی نہیں کرنا چاہتا آپ کو محنت کی عادت ہی نہیں رہتی آپ لیزی ایس بن جاتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے آسان رستہ مل جائے اور سب سے آسان رستہ یہی ہے کہ آپ امیر بندے سے شادی کر کے سیٹ ہو جائیں اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ شادی چلے گی یا نہیں چلے گی میں نے بولا مجھے ڈائمنٹ کر رہی مجھے یہ چیزیں چاہیے منت میں نے زندگی میں کوئی نہیں کرنی مجھے یہ چیزیں ملنی چاہیے آپ کو دے دے گا وہ بندہ اب آگے جا کے اموشنل کنیکشن ہوگا نہیں ہوگا بانڈنگ ہوگی نہیں ہوگی ڈیفرنسیز آگے سے کیسے ہوگی میں آپ کو یہ کہیں ہوگی یا نہیں ہوگی ڈیفرنسیز ہوں گے یا نہیں کوئی نہیں پتا اس کے اوپر آپ نے کمپرومائز کیا آپ نے بہت بڑا کمپرومائز کیا تو اس چیز کے نتائج بھگتنے کے لیے ریڈی رہیں کہ اگر اس نے آپ کو suppose کوئی وجہ تھی آپ نے شادی شدہ بندے سے شادی کر لی یہ لڑکی نے تو یہ بھی ریڈی رہیں کہ کل کو آپ کی جگہ اس کو ایک اور کوئی ایسی بندی ملے گی جو کہ اسی سچویشن میں ہوگی اور اس کو بھی حاصل کر سکتا ہے تو وہ تو حاصل کر رہا تو وہ بھی حاصل کر لے گا آپ کے ڈیسیشنز آپ کے فیصلے آپ کے فیوچر کو پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس لڑکی کو تو یہی نظر آ رہا تھا اکیس بائی آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں لڑکیاں چھبی سال میں جا کے یہ آپ کا فرنٹل کورٹیکس ڈیویلپ ہو رہا ہے کاغنیٹیف فنکشنز کا لڑکوں کا لڑکیوں کا جلدی ہو جاتا ہے نہیں پریفر کر رہے یا وٹسو ایور ریزن آپ نے جو مانگے وہ آپ کو مل جائے گی لیکن ہو سکتا ہے پیکج میں اور بڑا زلیل ہونا پڑے and you're okay with that کیونکہ آپ کو ہری ہری نظر آ رہی ہے یہ چیزیں کون سکھائے گا یا آپ کی ماں سکھائے گی یا باپ اور اگر ان کے گھر میں غربت ہے اور وہ اسے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں سکھائیں گے تو پھر تو یہ ایک سائیکل چل ہوا ہے سوشل میڈیا دیکھ کے تو آپ کو سوشل میڈیا سکھائے گا انفرنسر سکھائے گا تو یہ تو ایک چل رہا ہے سارا تو آپ نے اور میرے جیسے لوگوں نے موٹیویشنل سپیکر یا جو کانسلنگ کر رہے ہیں وہ بچیوں کو سمجھائیں گے کہ بھئی یہ چیزیں جس طرح کاسمیٹکس میں بھی ہے کہ یہ چیزیں ابھی مت کرو کیونکہ آگے تو کالج میں جس بچارے کو پیچھے لگایا تھا مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں میں عورتوں کی طرح لگتے کیوں لے لیتا ہوں تو کالج میں جس بچارے کو پیچھے لگایا تھا یا کھکپی کا بیٹا جس کو پیچھے لگایا تھا تو آخر میں وہ تو وہ ہی رہ گیا کہ اس کی امید ناز کا ہم پہ یہ مان تھا عمر گزار دی جئے تو عمر گزار دی گئی تو آپ وہ آڈی دے پیچھے گئی ٹھیک ہے تو یہ والی جو چیز ہے یہ ٹرینڈ آج کل زیاد ہے بہت زیاد ہے کیونکہ ساتھ والی لڑکی آڈی میں جا رہی ہے کیونکہ آپ کی دوست کی شادی ہو گئی ہے بہت رچ بندے میں اب آپ کمپیر کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس سے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی وہی چیز چاہیے پھر وہی اپنے موہ تے چپیڑے مار مار لال کر لو کیونکہ اس کا موہ لال سی لیکھا نہیں کہ اس نے محنت کیا کی اس نے پتہ نہیں کیسے محنت کی یا اس کو واقعی عشق تھا اس بابے سے یاد ہو سکتا ہے لیکن چونکہ وہ آڈی میں جا رہی ہے تو اب آپ یہ غلط فیصلے ہیں غلط فیصلے تربیت غلط ہوتی ہے آپ کی اس کے بعد سوشل میڈیا کے انفلنس آ جاتا ہے یہ ایک چیز نہیں ہے یہ ایک پورے معاشرے کا علمی ہے جسے آپ کہتے ہیں اور اس کو بدلتے بدلتے بدلنا پڑے گا اگر آپ ابھی نہیں روکیں گے تو یہ ڈیورسز بھی ہائے ہوں گی کیونکہ تربیت سائنی ہے اور گھر کا محول سائنی ہے اور ایڈوکیشن کی بجائے آپ کے انفلنسرز اور یوٹیوبرز اور یہ سارے لوگ جن سے آپ چیزیں سیکھ رہے ہیں ایڈوکیٹ نہیں کر رہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں لڑکیاں اٹریکٹ ہو رہی ہیں کہ گلدستہ پانچ ہزار کے نوٹوں سے بھراوائی کراکبل کے ہس بینڈ نے اس کو عید پر دے دیا ایک یوٹیوبر ہے اور یہاں پندرہ لاک کا بیگ ایک اور یوٹیوبر نے اپنی اہلیہ کو دے دیا اب یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ لائف میں سٹیبل ہوگے آپ سے میں ایک ہٹ کے سوال کرنے لگا ہوں مجھے یہ بتائیں you have maintained yourself you have attained a prestige آپ ڈاکٹر ہیں آپ امریکہ سے ہیں ساری چیزیں سیٹلڈ ہیں آپ کو ایک لیول کے ڈی ایمز آتے ہوں گے انسٹا پہ ٹھیک ہے اور ان ڈی ایمز کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نائیت ہوتی ہوگی یہاں جو پیسے والا مرد ہے یہاں جو ایک لیول اچیو کر چکے اس کی عمر ساٹھ سال ہے اور وہ شہرت کے کسی لیول پہ ہے کبھی میں آپ کو اس کے ڈی ایمز دکھاؤں گا کہ اس کو کس عمر کی کتنی لڑکیاں شادی کے لیے خود کتنی دفعہ پروچ کرتی ہیں یہ مادیت کا طور ہے عورت پیسے کی حوث میں ویسے ہی پاگل ہے جیسے مرد لسٹ یا سیکس کی حوث میں پاگل ہے لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئے یہ تربیت خراب ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا کے انفلنس ہے آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں روکنا ہے اور میں اپسلوٹلی اگری میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ینگ لڑکیاں آپ نے آپ کو برباد کر رہی ہیں رونگ ڈیسیشنز لے کے غلط فیصلے لے کر آپ نے محنت نہیں کرنی آپ محنت کے چکر میں نہیں آپ شارٹ کٹ ڈونڈ رہے ہیں کیونکہ کسی اور نے آپ کو یہ دیکھ دیا آپ نے ابھی گلدستہ دیکھ لیا آپ محنت کرنا نہیں چاہتے تو جب آپ محنت نہیں کریں گے تو ریزلٹ بھی آگے سے ایسے آئیں گے میں تو آپ کے ساتھ اگری کر رہی ہوں لیکن ایٹھ سیم ٹائم یہ گھر کی تربیت ہے ہمارے معاشرے سے ہٹ کے بھی امریکہ سے ایک ترم شروع ہوتی ہے ترم شوگر ڈیڈی اور وہ ترم ٹرانسفارم ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں بھی آج کل کی آپ نے خود کہا کہ نوجوان لڑکیاں محنت سے کامیاب نہیں ہونا چاہتی ہیں وہ شوگر ڈیڈی جاتی ہیں شوگر ڈیڈی جو ان کو سپورٹ کرے اب اس کا اپنا گھر ہے اس کی اپنی شادی ہے اس کے اپنے بچے ہیں عورت کا گھر میں نے پھر کہا کہ کوئی اور حسین عورت باہر سے تباہ کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے اندر بیڈ روم کے چار دیواری میں ہوتی ہے لیکن کوئی اور باہر خونٹے مار رہی ہوتی ہے ہم جتنے وائرلیس ہو گئے ہیں ہم جتنے سولیس بھی ہو گئے ہیں اور ہمارے معاشرے کی عورت میں تو سول رہی نہیں میں پھر کہوں گا عمر گزار دی جیے عمر گزار دی گئی ہمارا ہمارا ہمیشہ سی مسئلہ رہا ہے کہ ہم باہر سے ٹرمنالوجی سیکھ لیتے ہیں باہر کی چیزوں سے امپریس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان کے اندر جو کہ باہر والوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہو رہی ہیں شگر ڈیڈی تھا ہونے وہ پتا ہے میں بیسے ایکزامپل دے رہی ہوں تو کیا آپ نے باہر جا کے کبھی زندگی گزاری کہ وہاں کی عورت اگر شگر ڈیڈی ڈھونڈ رہی ہے وہ کتنی پرسنٹیج ہے باقی جو پرسنٹیج جو گھروں میں عورتیں ہیں ان کے پاس میڈ نہیں ہوتی وہ کھانے خود پکاتی ہیں وہ جا کے بچوں کو سوکر موم خود ہوتی ہیں ہیلیکاپٹر موم خود ہوتی ہیں ادھر سے لاتی ہیں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں دوسری جگہ چھوڑ کے آتی ہیں اور ڈیش واشر میں برتن پھر لگا رہی ہوتی ہیں اس کے بعد شام کو بچے کو لے کے جانا ہوتا ہے والی وال پہ جتنی محنت وہاں کی عورت کرتی ہے وہ یہاں کی عورت آپ لوگوں کے تو گھروں میں میٹس ہیں میں تو اپنی بہنوں کے گھر میں جاتی ہوں میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ سو سو نوکر رکھا ہے آپ لوگوں نے تو جب اس طرح سے آپ لائف پروائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بھی ہوگا جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا اور وہ بندہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہا آپ کا میاں تو آپ کے پاس خالی شیطان خالی دماغ شیطان کا گھر تو آپ کے پاس ایک وہ لگجری بھی آ جائے گی کہ باہر والی عورتیں کچھ کر رہی ہیں تو کٹی پارٹیز میں جائیں گی تو آپ ایک دوسرے سے انفلنس ہوں گے تو آپ غلط درف جا سکتے ہیں اور پھر جو ینگ لڑکی ہیں وہ انفلنسز دیکھ کے اور باہر کا سوشل میڈیا دیکھ کے انہوں نے اس کا ڈارک سائیڈ نہیں دیکھنا جب آپ کوئی پکچر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی نے اپنی روتوی پکچر لگائی ہو یا کسی نے یہ دکھایا ہو کہ جی میرے سے بڑی زلط ہو رہی ہے مجھے روز کٹ پہتی ہے وہ تو لڑکیوں نے تو یہی دیکھنا ہے کہ اس کے پاس ہتنا شاندر محل ہے یہ بڑی گاڑیاں چلا رہی ہیں اچھا یہ سب جب یہ چیف کر لیتی ہیں ایک اور میں سوشل میڈیا پر اب میں کوئی بھنڈ مارنے جا رہا ہوں لیکن ایک چیز یہ بھی بڑی کومن ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں کا نوجوان لڑکا کیونکہ اس کو لڑکی تو نصیب ہو نہیں رہی اور جو ہو رہی ہے وہ ہے شوگر ڈیڈی کے پیچھے تو ہمارا نوجوان لڑکا بھی اب آنٹیوں کے پیچھے آنٹی سٹیبل ہوتی ہے اور وہ آنٹی وہی ہوتی ہے جس نے اپنی جوانی میں شوگر ڈیڈی ڈھونڈا ہوتا ہے اگر میں بھنڈ ماریا تھا انہوں اسیپٹ کرو یہ ہماری سوسائیٹی کی ریالیٹی ہے پہلے میں ہنس لوں پہلے میں آپ کا جواب دے دوں یہ چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں ساری غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جب کوئی نئی نئی چیز آتی ہے تو وہ نیا نیا پریشر ککر اس میں پکنا شروع ہو جاتا ہے نہیں آنٹیاں تھے پیچھے ویسے ساڑے ملدے بہت پہلے ستیلے سی لیکن مسئلہ یہ ہے وہ آنٹی آویلیبل نہیں تھی اب کیونکہ شوگر ڈیڈی کے باد وہی لڑکی جو ایک شوگر ڈیڈی کے پیچھے گئی وہ جب اپنے چالیس پہنٹالیس میں پہنچے گی تو وہ اس کے پاس پیسا پوسا تو آگیا ہے اب مرد اس کا بارمو مار رہے ہیں کیونکہ وہ شوگر ڈیڈی ہے ایموشنل کنیکشن نہیں ہے آپ کا چوائس گلتی آنٹی مہنگے سوٹ پا کے جے جے دے کھاڈی دے سارا کچھ ہے وہ افیر چلا رہی ہوئے گی کسی ینگ منڈے دنال تو ہمارے ہاں لڑکا بھی اچھا اب آپ نے ایک لڑکیوں کی بات کر دی وہ میند نہیں کرنا چاہتی شوگر ڈیڈی ڈونڈتی ہیں ایتھے منڈیاں دا بھی یہی حال ہے وہ بھی کسی ایسی آنٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں دیکھا نہیں ہے کہ وہ آ جاتے ہیں جناب ساٹھ سال کی کالی موٹی سانڈ بٹھائی ہوگی اور ساتھ اس کے بیٹھے ہوں گے ہمارے کوئی ایسے شخص جو اقبال کا شہین ہوگا اور وہ اس نے ساتھ بٹھائی ہوگی کوئی ساٹھ سال کی اور پورے گھر والے فخر سے اس کا انٹریو کراتے پھرے ہوں گے کہ ہمارا جو شہین ہے اس نے بڑا تیر مارا ہے وہ افریقہ سے ساٹھ سال کی نیشنیلیٹی والی عورت آنٹی کو ادھر لے آیا ہے ساری رات یہ نیٹوں پہ رات کو بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایسی طاقتور آنٹی نونڈتے ہیں اور پتہ نہیں یہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں تو ہمارا مرد بھی یہی کام کرتا پھر رہے ہیں اور وہ اس کی ایسی طاقتور پہ رہے ہیں ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو ویلیو آپ ٹیبل پر لے کر آتے ہیں وہی ویلیو آپ کو ملتی ہے جیسا مو ایسی چپیڑ آپ جو ویلیو لے کر آئیں گے جس رہا آپ نے کہا کہ چھوٹی بچی مجھے چھوڑ کر چلی گئی میں محبت کرتا تھا اس سے میں اس کا کزن تھا تو آپ ویلیو کیا لے کر آرہے تھے آپ کو ویلیو ٹیبل پر لے کر آئیں جس کے یا اپنا اچھا مستقبل لے کر آئیں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ بندہ کچھ بن رہا ہے آپ بھی تو اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں اس کے بعد لڑکی نے آپ کوئی انٹرسٹ نہیں دکھایا اور اس کے بعد پر سوشل میں ہمیشہ سوشل میڈیا کے پیچھے پڑھی رہا ہوں گی کہ یہ ساری ببائیں وہاں سے نکلیں ہیں آپ چاہے وہ آنٹی انگل کو آنٹی لڑکے کو دونڈے ہیں یا لڑکیاں شگر ڈیڈی ڈھونڈنے یہ ایک پورا محول بن گیا ہوئا ہے بن گیا ہے اور یہ محول جو ہے یہ سوشل میڈیا اور یہ وبا کی طرح پھیل گیا ہے باہر سے یہ وہ اچھی چیزیں نہیں سیکھتے انہوں نے بری چیزیں سیکھنی ہے کیونکہ ایک کوئن کا ایک سائیڈ دیکھتے ہیں ان کی محنت ان کا گرنا ان کا ترقی کرنا ان کا ریسرچ ان کا سائنس کے اندر ترقی وہ نہیں دیکھنی تو اب بھی ہماری قوم جو ہے وہ ایک نو ملود بچہ ہے جو کہ غلط چیزیں سیکھ رہے اور گھر کی ٹریننگ جو ہے وہ آپ کی خراب ہو گئی ہوئی ہے اور ماں باپا کرنا بھی چاہیں تو وہ ٹریننگ نہیں ہوتی کیونکہ ٹریننگ اولا محولی نہیں رہ گیا اب جو آپ کے ٹیچئرز ہیں وہ سوشل میڈیا ہے آپ کا تو یہ سائیکل کو بریک کرنے کے لیے آپ کو اپنی ویلیوز اپنی فاؤنڈیشن اپنے گھر کی ٹریننگ پہ زور دینا پڑے گا واپس جانا پڑے گا اب چاہے وہ آپ قربانی کر کے کریں رو کر کریں خوش ہو کر کریں یا جیسے بھی کریں you have to go back اچھا لڑکے بڑے مزیدار حرکت کرتے ہیں کچھ گرو ہوتے ہیں وہ ایسی آنٹیوں کی چکر میں کسی طریقے اوپر آتے ہیں پھر خود شوگر ڈیڈی بنتے ہیں یہ بھی پھر ایک اور نئی فصل اگاتے ہیں یہ بھی ایک ویسیشن سائکل ہے یہ آپ کو سائکل بریک کرنا ہے جس طرح ڈیڈی بیلنس اور گھر کا بیوز بریک کرنا ہے یہ آپ کا لگتا ہے لیکن آپ لڑکوں کی گیم چیک کریں لڑکوں کی پاکستانی لڑکے دیکھیں نا محنت تو کر رہے ہیں کر کسی اور فیلڈ میں رہے ہیں لیکن محنت کر رہے ہیں صحیح جیسے لڑکیاں شوگر ڈیڈی کے پیچھے ہیں پھر وہی شوگر ڈیڈی والی لڑکیاں جب بڑی ہوں گی تو اس آنٹی کلچر میں انٹر ہوں گی جن کے پیچھے پھر جمال لڑکیاں ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنی نیٹ تو پوری کرنی ہے وہ جمال لڑکے اسی آنٹی کو استعمال کر کے پھر شوگر ڈیڈی بنے گے کان اندر سے پکڑو سائکل ہے اس کو بریک کرنا ہے اس سائکل کو بریک کرنا ہے وہ گھر کی تربیت کرے گی اور انڈ میں میں آپ کو بتا دوں جس کو آپ سپیرچوالیٹی کہتے ہیں یا ویلیو ان فانڈیشن روحانیت کہتے ہیں روحانیت ریلیجن سے جیسے جیسے آپ دور اٹھیں گے آپ کی ہماری سوسائیٹی کا انڈ بورا ہے قیامت نے بھی توان ہے اگر ہم اپنی ویلیوز فانڈیشن کو واپس انکورپریٹ نہیں کریں گے اپنی لائف میں چاہے وہ آنٹی ہو انکل ہو شوگر ڈیڈی ہو شوگر ماما ہو جو مرضی ہو ایسے لڑکوں سے جب اممائیں پوچھتی ہیں کہ بیٹے یہ تی بیس سال بڑی ہے تیرے سے پیسہ ہے جو بھی تو وہ آگے سے کہتے ہیں اس کی آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے ایک ٹرینڈ ہے آج کل ایستیٹکس کا پاگل ہیں لڑکیاں ٹھیک ہے بٹاکس فلرز ہونٹ بڑے کرا لے ہیں لڑکے کیونکہ ہمارے ہاں جو پاپولیشن ہے لڑکوں کی ہمارا رنگی گندومی ہے لیکن ہمیں گورا دکھنا ہے لڑکوں کو بھی گورا دکھنا ہے تو پھر بہت ساری رنگ گورا کرنے والی کریمیں بھی آئیں گی ہیں ڈرپیں بھی آئیں گی ہیں اس سے بھی زیادہ ایک اور چیز ہماری سوسائٹی میں عام ہو رہی ہے ویجنل ریجنویریشن اس کو آپ زیادہ اچھا کر لیں گی آپ کی فیلڈ ہے اس میں ہوتا کہ میں ایک ایکسپلین کر دوں کیونکہ انہوں نے انگلیش ورڈز میں بتانا ہے میں ذرا اردو میں اس کی تشریح کر دوں پھر ان کی طرف آتا ہوں وہ ہوتا یہ ہے کہ بچے پیدا کرنے کے بعد خواتین کا جو انٹرکورس والا راستہ ہے یا جنسی عمل جسے ہم ویجائنا کہتے ہیں وہ لوز ہو جاتا ہے تو اس کی پی آر پی یا ویجنل اس پر ٹریٹمنٹ موجود ہے اسٹیٹکس میں جس کے ذریعے اس کو دوبارہ سے ٹائٹ کیا جاتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ میس یوز کیا جا رہا ہے اسٹیٹکس میں اس کو بڑا کلیم کیا جا رہا ہے پہلے بچے کے بعد ہی خواتین پھر ویجینل ریجنویشن پہ پہ پہنچی ہوتی ہیں یہ سارا جو اسٹیٹک ریلیٹڈ کام ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس کو ڈیل کرتی ہیں یورک گائنکالوجسٹ اور آپ یہ سب دیکھتی ہیں یہ کتنا ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہے اور یہ کب کرانا چاہیے کب نہیں کرانا چاہیے دیکھیں اگین میں یہ کہوں گی کہ آپ یہاں پہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ویسٹ کا ایک حصہ دیکھ لیتے ہیں دوسرا حصہ نہیں دیکھتے ہیں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں کی عورت کتنی ایکسرسائز فنیٹک ہے آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہاں کی بچیاں جو ہیں کریش ڈائٹنگ کر لیں گی پھر گرتی پھریں گی فٹیگ ہو گیا انیمیا ہو گیا خون نہیں آپ کے اندر اور بس ڈائٹ کر کر کے پاگل ہوئی ہوئی ہیں لیکن ان کے اندر مسل ماس نہیں ہوتا آپ ویک ہو جاتے ہیں جب آپ ڈائٹ کرتے ہیں یا جب آپ ویٹ لاؤس انجیکشنز اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ کے اندر مسل ماس نہیں ہے آپ فزیکلی فٹ نہیں ہے وہاں کی عورت جم جاتی ہے بچے بھی پیدا کرتی ہے نارمل بچے پیدا کرتی ہے وہاں پہ دودھ پلانے کا ٹرینڈ بھی بہت زیادہ ہے نارمل ڈیلیوری کا بہت ہے اگر آپ سی سیکشن کرو تو آپ کے رپورٹ آ جاتی ہے گھر میں کہ ڈاکٹر نے سی سیکشن کیوں کیا تھا آپ کو پورا رائٹ اپ کیا جاتا ہے وہاں پہ ہم بغیر لکھے ڈاکمنٹیشن کے سی سیکشن نہیں کر سکتے ہیں اب اگر آپ کے بار بار آپ نے بچے پیدا کیے وہاں پہ اگر آپ پہلے ہی فزیکلی فٹ نہیں ہیں آپ کا وزن کوئی چھے کنال پہ پھیلا ہوا ہے آپ نے کبھی کیگل ایکسسائزز کہتے ہیں پیلوک فلور جو ہوتا آپ کا ویجنل فلور اس کو ٹائٹ کرنے کے لئے آپ وہ نہیں کرتے اور آپ نے جو ہے پشنگ کرتے ہوئے آپ کے ڈاکٹر نے ایکسسیولی جو ہے فورس لگا دی اور اس کے بعد آپ کو بتایا نہیں کہ آپ نے ایکسسائز کر کے دورن ایکسسائز بھی فٹ رہنا ہے تو آپ جنیٹکلی بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیلوک فلور ہوتا ہے وہ زیادہ لوز ہو جاتا ہے اب اگر آپ اس کے فزیکلی فٹ ہوں گے تو آپ کے وہ واپس چلا جاتا ہے it goes back to where you were before اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں اور کیگل ایکسسائز اور اپنے پوری نیوٹریشن اچھی رکھ ہوئی ہے لیکن اگر دس بار آپ بچے پیدا کیے ہیں آپ نے اور اتنے زیادہ تو دیفنیٹلی جب آپ کے اوپر اتنا پریشر آئے گا تو وہ آپ کی ویجنل فلور جو پلوک فلور ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے وچائنا جسے آپ کہہ رہے تھے تو ایک لیزر ہوتی ہے جسے ٹائٹ کر دیا جاتا ہے میرے پاس وہاں پہ بھی گورے اتنا نہیں کراتے کیونکہ they are very physically fit یعنی اگر physically fit ہے سعودی عرب کے لوگ زیادہ آتے ہیں اچھا وہاں ایکسسائز نہیں کرتے ہیں نہیں آتے اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا فوکس جو ہوتا ہے ہر چیز آجاتی ہے ڈیسیزن پہ ریزلٹ پہ اور فوکس پہ ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو بندہ عربی جس طرح ہوتا ہے انہوں نے کئی کئی عورتیں رکھنے ہوتی ہیں شادیاں کرنے ہوتی ہیں ان کا ایک کلچر ہے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کمپیٹ کرنے ساتھ والی اور ان کا فوکس غلط ہوتا ہے وہ سمجھتی ہیں کہ ہم جیسے بھی ہوں گے اگر وہ والا ایریا ہمارا فٹ ہوئے گا تو ہم بندے کو پلیز کر سکتی ہیں ایسا نہیں ہوتا ہوتا آپ کو again پورا پیکج ہوتا ہے اگر آپ physically fit ہیں اور آپ کی connection bonding عزت احترام محبت عقیدت relationships میں present مارت کو سیکس ہی سمجھا جاتا ہے علاقے کہ ٹیکنیکلی اس کو emotional help زیادہ چاہیے ہوتی ہے آدمی کو actually عورتیں بڑا underestimate کرتی ہیں آدمی بہت بھوکا ہوتا ہے connection کا آدمی بہت بھوکا ہوتا ہے محبت کا وہی animal جی آگے animal ہے نا animal ہے tame عورت نے کرنا ہے اب عورت سمجھ بیٹھی ہے کہ بھئی سیکس سے tame کر لے گی لیکن اس نے سیکس سے نہیں اس نے آپ اس کو عزت نہ دیں باقی ساری چیزیں دے دیں وہ آپ کی کبھی بھی جو آپ کے ہاتھ میں نہیں لگے گا اور آدمی کو تو آپ ویسے چڑھا پلا کے پڑیسٹر لے بٹھا دیں اور اس لیے تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں تحزیب کے لیے آپ کو کوٹے بھی بیجا جاتا تھا کہ جا کے آداب سیخ کر آؤ جی جناب کیونکہ وہ عورتیں جو تھیں ان کو پتہ ہوتا تھا کہ سیڈکٹیف پاور جو ہوتی ہے وہ لوگ سیڈکشن کو سمجھ لیتے ہیں سیکشوال حالانکہ سیڈکٹیف پاور ہوتا ہے to have influence on the other person to have influence on women and men مرد کو لبھانا ہے تو you have to come in a package اور وہ ایک فیمنین پاور ہوتی ہے اس کا سیکشوالیٹی سے بہت کم فرق ہوتا ہے وہ پہلے جو آپ ایک کمرے میں بیٹھیں سو بندہ آپ کو attention دے رہے وہ انفلنس جو ہوتا ہے وہ سیڈکٹیف پاور ہوتی ہے وہ فیمنین انرجی ہوتی ہے جب عورت اپنی فیمنین زون سے نکل کے بندہ بنتی ہے اور وہ بندہ جیسی حرکتیں شروع کر دیتی ہے کہ ہٹ جاؤ اب میں بندہ بن جاؤں گی اور میں یہ تسخیر کر لوں گی دنیا تو آپ اپنی خوبصورتی جو ہے وہ کھو دیتے بندے کی نظر میں بھی تو آپ بندے سے لڑنے کی لڑ تو سکتے نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں بندے سے نہیں آپ لڑ سکتے چاہے وہ کوجہ ہوئے چاہے جس طرح مرضی ہوئے بندے کو آپ صرف ایک طریقے سے ہی لبھا عزت دے محبت کریں پھر وہ عورتیں میرے اگنسٹ ہو جائیں کہ آپ کو نہیں پتا ہمارے حساس بڑی بری ہوتی ہے میں یہ دین ڈے آؤٹ کرتی لیکن there is no way around کوئی اس کے پیچھے سے جا کے آپ بندے کو کنٹرول نہیں کر سکتے کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتے پھر الگ ہو جائیں اور کوئی طریقے پیچھے سرائے سے کوئی بندہ کنٹرول نہیں ہوتا یہ آپ پہ سے باہر ہی ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ویجینل ریجیوینیشن یہ کتنی کو عام ہے جس سے آپ ویجینل ریجیوینیشن کہہ رہے ہیں پیلوک فلور کو ٹائٹ کر دیتا ہے لیزر کے ساتھ کوئی زیادہ ضرورت نہیں اگر آپ کے ریلیشنشپ ہی نہیں ٹھیک تو اگر آپ جیز باہر گیر رہی ہے اس کو جا کے فکس کرائیں آپ ویجینل ریجیوینیشن سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ٹائٹ کر آکھے بندہ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا تو ایسا کوئی نہیں ہونا سوچ دیکھیں اس کے پیچھے کیا ابھی آپ نے مجھے بتایا ہے کہ لڑکیاں کوسیمیٹکس اور وہ جو ویٹ لاؤس آپ بات کر رہے تھے ویٹ لاؤس میں بھی یہی چیک کر رہے ہیں کہ آپ اپنا مسل ماس لوس کر رہے ہیں اب اگر کس کو ڈائیوٹیز بلڈ پریشئر ہے بہت کوئی تین سو پاؤنڈ کا ہے کوئی نوے کیجی کا ہے تو اس کو تو بنتا ہے کہ وہ لے ورنہ وہ مٹاپے سے مر جائے گا اس کی ڈیزیزز سے لیکن اگر آپ صرف پتلا ہونے کے لئے بیس تیس پاؤنڈ تو آپ اپنا مسل ماس لوس کر دیں گے آپ جلدی بڑے ہو جائیں گے اسی طرح اگر آپ کسیمیٹک سرجریز کرا رہے ہیں میں بچپن میں چھوٹی تھی تو میرا مزاق اڑایا جاتا ہے کہ تمہارے موٹے ہونٹ ہیں پھول کی پنکڑیاں شاعری آتی تھی پتلے پتلے بھریک ہونٹوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا گزلیں تھی اب ساری دنیا اس طرف چلی گئی ہے تو کل کو دوبارہ پتلے ہونٹ واپس آگے تو کہ میں موٹے ہونٹوں کو پتلا کرا لوں یہ تو اندر کا کانفیڈنس ہوتا ہے جو آپ کی پرسنیلیٹی عورت کے اندر کا کمپلیکس بھی شاید عورت کے اندر کمپلیکس گھر سے اگر تربیت اور اس کو سیلف اسٹیم نہیں ملی ہے وہ سوشل میڈیا سے جا کے لوگوں سے سیلف ویلیڈیشن لے رہی ہے کہ میری تعریف کرو تو اس کو پتہ ہے کہ میری یہ والی لک جو ہے وہ آج کل کیا ہے لڑکیاں یہاں سے بکل فیڈ نکلوا لیتی ہیں بیس تیس سال کی عمر میں حالانکہ یہ آپ کا جو فیڈ ہے تھرٹیز میں جا کے ویسے ہی کم ہو جانا ہے ٹوئنٹی فائیو کے بعد آپ کا کالجن کم ہو رہا ہے تو آپ کا موہ تو یوں پڑوچے پہلے ہی جانا ہے تو اب اگر آپ جوانی میں ایسے پروسیجر کرائیں گے اور ہیٹنگ کروا رہے ہیں اور پیڈیو تھریڈ کروا رہے ہیں تو آپ نے اپنا جوانی کا حسن بیڑا گھرک کر دیا کیونکہ اب بھی تو کچھ نہیں پتا چلے گا آپ کو لیکن جب آپ تیس چالیس سال میں چلے جائیں گے تو آپ کی شکل بدل جانی ہے اور اس کے بعد پھر جو آپ بڑے ہو جائیں گے اب بھی آپ نے ایک اور بات کی تھی وائٹننگ انجیکشن اس کے اوپر میں بہت اہم بات کرنے لگی ہوں مجھے جتنا ٹیکسٹ امریکہ میں بیٹھا بھی آتا ہے کہ یہ جو آئی وی انجیکشن ہو رہا ہونے کے تو یہ جو بھی ڈاکٹرز دے رہے ہیں جنہوں نے بھی میڈیکل سپاس کھولوں میں جو بھی ڈرمیٹالجسٹ اور نون ڈرمیٹالجسٹ ہے میڈیکل ریسرچ اور سائنٹفیق ریسرچ پروف لے کر آئیں کہ اس کے اندر لانگ ٹرم سیفٹی ڈیٹا ہے کہ نہیں یہ کوئی ابھی فلپین میں بھی انہوں نے بین کیا کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زادنے دیکھیں آئی وی گلوریتھون انجیکشن اگر آپ ایمینٹی کے لئے لیتے ہیں اور تھوڑی سی ڈرپس لیتے ہیں ایک مشہور مارننگ شو انکر رہی ہیں کرونک فٹیگ کے لئے لیتے ہیں یا آپ اگر لے رہے ہیں انٹائ اکسیڈنٹ یہ بڑی زبردست چیز ہے آپ کو بائبر وائرل انفیکشن ہوتے ہیں آپ کو بائبر بیماریاں لگتی ہیں آپ کا لیور کی ڈیٹاکسیفکیشن کے لئے دو چار ڈرپل نہیں آپ نے آپ کو انرجی آگئی اس کے لئے لیں لیکن رنگ چٹہ کرنے کے لئے اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کو یہ نون سٹاپ لینا پڑے گا ساری عمر لینا پڑے گا جب چھوڑیں گے دو تین مینے میں آپ کا واپس رنگ آجے گا کوئی سٹڈی نہیں ہے ایسی کہ کینسر ہوتا ہے کہ نہیں لیور ڈیمیج ہوتا ہے کہ نہیں کڈنی ڈیمیج ہوتا ہے کہ نہیں اس کے بعد دس سال کے بعد وہ سائنٹیفک ریسرچ کٹھا کیے جا رہی ہے مواد پھر وہ اللہ آکے آپ کو دیں گے کہ it is safe or not دس سال کے بعد اگر کوئی چیز جتنے بھی اسٹیٹکس چل رہے ہیں جس طرح یہ سارا یہ سارا دھندا ہے دھندا اس لئے ہے کیونکہ میرے پاس آئیں تو میں انڈر اوتھ ہوں میں نے آپ انڈر اوتھ ہیں ڈاکٹری کرتے ہوئے آپ سے اوتھ لیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے پیشنٹ کو رسک انڈ بینیفٹس بتانے میں اپنے پیشنٹ کو بتاؤں گی کہ اگر تم نے دو چاہے ڈرپ پہ اپنی ہیلتھ کے لئے لینی ہے تو یہ زبرترس چیز ہے انٹائی آکسیڈنٹ ہے یہ تمہارے ہیلتھ کے لئے اچھا ہے اگر رنگ گورا کرنے کے لئے لینی ہے جس دن چھوڑو گے چھ مینے بعد رنگ کالا ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے آپ اس کو نون سٹاپ لیں گے اگر آپ نون سٹاپ لیں گے تو دس سال کے بعد آپ کو کینسر ہوگا لیور ڈیمیج ہوگا میں رسپانسبل نہیں یہ پیپر سائن کرو تو اگر پیشنٹ پھر بھی کہتا ہے نہیں میں نے لینا ہے میں نے لینا ہے تو آپ کا ہماری ایک بڑی مشہور مارننگ شو انکر رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں ان کا کاروبار بند کرائیں گی ٹھیک ہے میں یہ کاروبار بند لوگ پھر بھی کہیں گے ہمیں دو لوگ پھر بھی کہیں گے میں نے گو رہا ہونے کیونکہ سوسائیٹی کا پریشر ہے پھر پریشر ہے لیکن آپ کا ضمیر صاف ہو جائے گا آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنٹیفک ڈیٹا ہے آپ کا یورپ اور یو ایسے سے سائنٹیفک ریسرچ نکل رہی ہے اگر آپ کے پاس ہے ابھی کوئی ہو ایون درمیتولجس بھی میں کہہ رہی ہوں آپ کی یہ فیلد ہے میرے پاس پیسہ اتنا آگے اسثیٹکس میں درمیتولجس چھوڑے ہیں یہ پارلر والی لڑکیاں یہ ہائیڈرا فیشیل لیزر ہائی فو یہ سب رکھے بیٹھی ہیں کوئی چیک انڈ بیلنس پاکستان میں میں آپ کیونکہ امریکہ سے آئی ہیں پاکستان میں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے پارلر والی لڑکیاں رکھے بیٹھی ہیں ویجینل ریجنویشن تک گائنی کے ہاتھ میں نہیں ہے آم جو ٹیکنیشن ٹائپ بندے ہیں وہ لوگ ٹیکے لگا رہے ہیں نیچے بیٹھ کے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں پنجاب ہیلتھ کےر کمیشن کو اس چیز کا نوٹیس کم از کم وہ بندہ ام بی بیس ڈاکٹر کیسے ہوتی ہے آپ کے آنکھ ناکھ موہ کے نیچے ٹیکا ٹھوزدے یا نفس گزر رہی ہوتی ہیں ہر چیز کا فائدہ نقصان ہے ہر چیز کا فائدہ نقصان ہے لیکن کیا آم ٹیکنیشن کو لگا دنی چاہیے ہر چیز کا فائدہ ایک پارلر والی لڑکی پکڑ کے ٹھوک دے بوٹاکس دیکھیں آپ کو بتا ہے لیزر کرنے کے لے سکن ٹائٹنگ کی کتنے لیزرز ہیں شباب تیس چالیس سال کے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ بغیر ایکسپرتیز کے بغیر ٹریننگ کے کہیں بھی کسی کو بھی بٹھائیں گے تو بیڑا گرک ہو جائے گا پھر آپ جاتے ہیں میری چھائیاں یا میرا ملازمہ ختم کر دو کیونکہ میں بہت ٹریٹ کرتی ہوں پرگننٹ اور دوں گا لیکن اس کے بعد آپ کوئی غلط لیزر اس کے اوپر کر دیں گے کوئی غلط کریم لگا دیں گے مارکٹ میں آپ کے ہائیڈرو کینون پریزنٹ ہے جبکہ امریکہ میں وہ صرف پریسکرپشن کے ذریعے ملتی ہے مارکٹ میں آپ کے سٹیرویڈز پریزنٹ ہیں جبکہ وہ امریکہ میں صرف پریسکرپشن یہ چیزیں اچھی چیزیں ادھر ہمارے بلیچ میں سٹیرویڈز ہوتے ہیں یہ چیزیں اچھی چیزیں انڈر دے سپرویڈزن اوڈاکٹر لیکن اگر یہ آپ کو اوور دے کاؤنٹر ملنا شروع ہو گئی اور ہر بندے نے جا کے فیس پہ لگانا شروع کرتی ہیں کیونکہ آپ سوشل میڈیا یا آپ یہ سپاس والے دے رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں پاکستان میں کیا کلچر ہے ایک ٹک ٹاکر لڑکی ہے وہ اٹھتی ہے اور وہ اپنا کوئی سیلون بناتی ہے اس کے بعد وہ ہائیڈرا فیشل خریدتی ہے پھر اس کے کوئی دوسیار ہوتے ہیں جو اس کو یہ ویجینل ریجنویشن بٹاکس فیلر یہ سب سکھا دیتے ہیں اب اسی پارلر کی آر میں میں کھل کے بتا رہا ہوں اسی پارلر کی آر میں ایک سپلائی زون بھی چلتی ہے بڑی بڑی اسکارٹ ایجنسیاں یہ پاکستان میں ہو رہا ہے بھائی بڑی بڑی اسکارٹ ایجنسیاں بھی انہی ٹکٹاکرز اور انہی گروپ کے رابطے میں ہوتی ہیں وہ جو اسکارٹس ہیں اسکارٹس کا مطلب یہی ہے کہ جنہوں نے جسم فروشی کا کام کرنا ہے وہ بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے یہ سب اسٹیٹکس کے دھندے میں ہو رہا ہے اور یہ مجھے ثبوتوں کے ساتھ یہ بات آئی پتہ ہے میں نے خود دیکھی ہیں بھائی ٹھیک ہے تو وہ بھی یہ سب جگہ نہیں ہو رہا لیکن یہ ایک کلچر بھی عام ہے جو اسٹیٹکس یا اس بوٹاکس فلرز ٹکے رنگ گورا کرنے اس سب کے چکر میں چل رہا ہے وہ ٹکٹاکر ہے وہ اچھے خاصے مکڑے گھٹے کر لیتی ہے اور اس کو دیکھتے دیکھتے بہت ساری پارلر والی لڑکیاں پھر ایک رین چلتی ہے اسی میں پھر جو چھوٹی موٹی اس کی ٹیکنیشنز یہ کچھ ہو رہا ہے صرف ایک بٹاکس فلر کے ٹکے کے سوئی کے نوک پر اور اسی پاکستان ہر جگہ نہیں لیکن یہ ہو رہا ہے گندائے پر دھندائے ایک منٹ ابھی آپ نے کہا کہ وہ شگر رنڈی تو میرا خال ہے وہ ہی بن جائے بندہ یہ آپ نے اس سے بھی گلت بات سکھا دی دیکھیں یہ ہو رہا ہے مجھے سمجھ آئی ہم جب بات کرتے ہیں ایک دکٹر ایکسپرٹ سیکشل کانسلنگ ہوگی یہ نہ کرو بوٹاکس نہ لگاؤ فیلرز میں کہتی ہوں لوگوں کو کہ جہاں پہ لگانا ہے وہاں پہ لگاؤ سٹل طریقے سے لگاؤ فیزیکل فٹنس کی طرف جاؤ یہ میری جتنی تعلیمات تھی یہ اس کلاس کے لئے نہیں تھی میں تو ایک میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس اپر کلاس ایلیٹ کلاس جو لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے یا پیسہ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کریں گے صحیح طریقے سے کریں گے کہ آپ کا مستقبل اچھا ہو نہ کہ خراب ہو ہماری چاک ہماری یہ چیزیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو آپ نے کلاس بتائی ہے سکوٹ بتائی ہے یا جو دھندہ بتائی ہے ان کو تو میرے میں ویسے بھی کوئی انٹرس نہیں ہو کہ یہ بندی کہاں سے ہماری ڈیفرنس کرنے آئی ہے سوسائٹی میں وہ کہیں گے اس کا تو پاکسان آنہ ہی بین کر دو تو یہ تو ہمارا دھندہ غراب کر رہی ہے تو میں تو اس کلاس کو اجوکیٹ خود سے اگر کوئی آجے اس کے ذہن میں انسان کے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں تو ایک الگ اللہ میہ کی طرف سے ان کے اندر کوئی آجے ایسی کیا کہتے ہیں ورڈ کوئی امید کہ میں بدلوں لیکن یہ ہماری ٹاپ تو ان لوگوں کے لئے ہے بھی نہیں ہاں لیکن ہمارے معاشرے کو تو پتا ہونا چاہیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ گند ہے ببا ہے لوگ میرے ہاتھ میں کلم دیکھ رہے ہیں چیزیں دیکھیں لیکن جو لوگ ایک میڈل کلاس ایک لور میڈل کلاس جو اچھی لڑکیاں اچھے گھروں کی جو اچھی تربیت اچھی فیملیز کیونکہ میڈل کلاس لے کر چلتی ہے ہمارا ریلیجن اور ہماری فیملیز کو آگے پاکستان میڈل کلاس رہی نہیں نا ڈاکٹر شوانا ہمارے کام خراب ہوئے میڈل کلاس ختم ہو گئی شوگر ڈیڈی اوپر چڑھ گئے اور یہ سارے مسئلے شروع ہو گئے لڑکیوں کو پیسہ آگیا ہمارے کام کیا جنری ٹف ہے جنری ٹف ہے چاہیے تھی نا روح چاہیے تھی روح کو مار دیا مادیت اوپر آگی مادیت اوپر آگی جسم اوپر آگیا جسم اوپر آگیا شوگر ڈیڈی آگیا نوجوان لڑکیاں ان کے پیچھے شوگر ڈیڈی نوجوان لڑکیوں کے پیچھے اور لڑکے آنٹی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب ہم جس درائے فیز ان سٹیج میں آئے میک ٹنز اف منی رائیٹ میں منیمالی انویزیف پیلوک سرچین میں سرچریز کرتی ہوں میں جا کے ایک سرچری سے اتنا پیسہ کما سکتی ہوں اب مجھے کس پاگل کتے نے کاتا ہے کہ میں جا کے اپنی پریکٹیس بند کر کے آئی لوس لاٹ اف منی آئی میڈ ڈالرز ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں جا کے اپنی پریکٹیس بند کروں اپنی فیملی کے آئی میڈ ڈالرز بالے جملے پہ آپ کو انسٹا پہ کم از کم ایک ہزار ڈیم آئے گا پاکستان سے بورے والا بہترین بہترین میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میرے پاس بھی دو چویسز ہیں میرے پاس یہ چویس ہے کہ میں وہاں پہ بیٹھ کے مرسڈیز چلا ہوں کام کروں اپنے مزے اڈا ہوں وکیشن کروں میامی میں جا کے بیچیز پہ بیٹھ کے رائیٹ یا پھر جا کے کسی اور کون سی جگہ جوہاں پہ بھی غریب سا ڈاکٹر ہوں مجھے نہیں پتا ہے جو آپ نے نام لیا ہے نہیں نہیں آپ کو زیادہ پتا ہوگا پاکستان کو زیادہ پتا ہے مرے پاس میرے پاس دوسری چویس ہے کہ میں میڈیکل مشن ٹرپ کرتی ہوں میں پچھلے چار سال میں چار میڈیکل مشن ٹرپ کر چکی ہوں یہ تربیت کس کی تھی یہ میری ماں کی تھی میک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے آج میرے پاس یہ چویس ہے کہ میں سیٹ ہو گئی ہوں تو یا تو میں ہرس کر کے اور پیسے کھاؤں اور آگے جاؤں بٹ نو آپ جیسے لوگوں نے ہم جیسے لوگوں نے سوچنا ہے کہ اگر ہمارا ملک تباہی کے راستے جا رہا ہے ہمارے بچے یہ بڑے پیارے پیارے بچے ہیں شگر ڈیڈی ڈونڈ رہے ہیں شگر ڈونڈ رہے ہیں ان کو صرف محبت کی ضرورت ہے ان کو اچھی تربیت کی ضرورت ہے آپ ان کے پاس بیٹھ کے ہاتھ پکڑ کے ان کو سکھائیں گے سمجھائیں گے تو دس میں سے چلو سو میں سے کوئی ایک تو سمجھ جائے گا وہی صدقائی جاریہ ہوگا اگر ہم جیسے لوگ اس میں سے ہاتھ اٹھا لیں گے کہ اب ہم تو سیٹ ہو گئے ہیں اور ہمیں گے ضرورت ہے ہماری ایک اپنی لائف ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں میرے پروڈیوسر ہیں بڑے کابل ہیں میں نے آپ کے لیے ہماری گاہ بگاہ چل رہی تھی تو شہباز نے مجھے کوسچن دیا ہے کہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں جنس تبدیل کرا لیتے ہیں تو شہباز کوئی ایکسپیریس تو نہیں رہا ہے اچھا چلا تو جو نوجوان لڑکے لڑکیاں تو جو نوجوان لڑکے لڑکیاں جنس تبدیل کروا لیتے ہیں آپریشن کروا رہے ہیں اور یہ ٹرنڈ بڑا عام ہے کہ نوجوان لڑکے انہیں اب شوق بن گیا ہے لڑکیاں بننے کا اور لڑکیوں کو شوق ہے لڑکے بننے کا ایک تو ہے ہارمونل چینجیز ایسی ہیں وہ آپ کو مجھے ایسا ڈاکٹر پتا ہے میں شوقیاں کی بات کروں شوقیاں جی قویسٹن کیا شوقیاں جو لوگ یہ کروا رہے ہیں there are many people جو ٹرانس جنڈر بنے there are many males in پاکستان بہت سارے مرد جو ٹرانس جنڈر میں کنورٹ ہوئے to earn ان کی جنسی ارج یا ان کی کرومزومل یا ہارمونل چینج ایسی نہیں تھی تو اس معاشرتی بے راہ روی پہ آپ کی کیا ٹیک ہے میں نے دیکھیں میں جس جگہ سے آ رہی ہوں اگر میں پاکستان ہر دو میرے آ کے اپنا سر خپاتی ہوں سٹوڈنٹس کے ساتھ اور میں اس چیز کا درد لے کر آگے جا رہی ہوں اور I absolutely feel the pain in my heart کہ مجھے اپنے ماں باپ نے جو مجھے سکھایا ہے مجھے آگے کچھ کرنا ہے اور اس معاشرے کے لئے کچھ کر جاؤں کڑوڑوں میں سے کوئی ایک بندہ ہی سودھ جائے تو that'll be my achievement رائٹ تو یہ والا جو ٹاپک ہے یہ تو بکل off my limit ہے I have zero tolerance میرا مطلب یہ ہے کہ آپ بے راہ روی کو بے راہ روی کہیں گے میں اس کو شگر کوٹ نہیں کروں گی اگر چاہے باقی والی بھی گناہ گناہ ہے اس کو condone نہیں کر سکتے برائی کو برائی کہتے ہیں میں تو اس میں بھی اس کو شگر کوٹ نہیں کروں گی کہ اب کل کو میرے ساتھ کوئی چار لوگ بیٹھے ہوں I have tolerance towards them and I'm with them I'm nice to them I will be treating them as humans لیکن ویسے the whole concept is off my limit میرے لئے اس کے لئے zero tolerance ہے اور یہ بیرا روی جو ہے یہ جس طرف بھی جا رہی ہے اس کو اگر روکیں گے نہیں تھامیں گے نہیں تو ہر جگہ قومیں لوتی ہوگی اب اگر اس کے اندر آپ میرا تو میرا brought up بھی ہو ہے میرا تربیت بھی ہو ہے لیکن اس کو میں own کرتی ہوں اور اس کو own کرنے کے لئے اگر میری میں یہاں پہ فان فالنگ کے لئے نہیں بیٹھوئی مجھے انسٹا پہ فان فالنگ نہیں چاہیئے میں یہاں سچ بولنے کے لئے بیٹھوئی ہوں I have my heart aches for Pakistan کی اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو میں اس کو کوئی شگر کوٹ نہیں کروں گی میں یہاں پہ کوئی جج نہیں ہوں میں کوئی منصف نہیں ہوں کہ کسی کو یہاں پہ سزا دینے کے لئے بیٹھی ہوئی ہوں آپ میرا پرسنل اپینین پوچھ رہے ہیں تو I'm sorry یہ complete بیرا روی ہے اور اس کے لئے آپ کے معاشرے میں اور ہم سب کو کچھ نہ کچھ again goes back to training and goes back to کہ اس کو فکس کیسے کریں This is a vaba that needs to be fixed اس کو میں کوئی رنگ چڑھا کے اچھے طریقے سے نہیں کروں It's a sickness Sickness for money اور مادیت بیرا روی تو سب کو ہی کر دیتا ہے آپ sickness for But there are people ہمارے ہاں بہت سارے لڑکوں نے اپنی جنس اس لئے تبدیل کرائی because یہ نہیں کہ انہیں کو شوق تھا they have no money گھر نہیں چل رہے تھے عربت نے بھی یہ کام کرائے دیکھیں choices are always there اگر مجھے آپ یہ کہیں کہ ایک عورت کو جا کے دھنڈا کرنا پڑ گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی اور option نہیں تھی یا مرد عورت بن کے دھنڈا کر رہی مرد بات ہوئی ہے ایک عورت اپنا جسم بیچے یا ایک بندہ بیچے options are always there آپ جا کے کسی کے ساتھ ہاتھ پھلائیں ہاتھ اوپر رکھیں دینے والا بنیں آپ کے پاس کبھی یہ نہیں ہوتا کہ options نہ ہوں آپ اسی راستہ ڈھونڈتے ہیں کام چوری کا کم اہلی کام نہیں کام چوری کا ہاتھ حرامی کا تو پھر آپ اس کو ریڈی رہیں اس کے لئے کوئی شگر کوٹ مت کریں آپ جو چیز آپ شگر کوٹ کریں گے جس کی اجازت آپ پھر آپ قومی لوت والی بات جو آپ قرآن میں یہ کہہ دیا گیا تو ہم کون ہوتے ہیں بالکل آگے سلتے ہیں ڈاکٹر شوانہ آپ ایک ماریج کانسلر سیکس کانسلر بھی ہیں پاکستان میں اب ایک ٹرینڈ ہے یہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے ایک کلچر تھا مختلف جگہوں پہ مختلف علاقے تھے لاہور میں ہیرہ منڈی تھی ملتان میں حرم گیٹ کا علاقہ ہر شہر میں اپنے اپنے وہاں عدب اور تہذیب پڑھائی جاتی آپ نے توایفوں کی بات کی کہ وہاں لوگ کوٹھوں پہ بھیجا کرتے تھے کہ وہ ایزا پیکج ٹرینڈ کیونکہ وہ تہذیب اور تمدن سے وہ صرف سیکشولی نیلو بھاتی تھی وہ تہذیب اور تمدن کا وہ عورتیں گہوارہ ہوتی اب میں جس کی بات کر رہا ہوں میں پیور اسکورٹیزم کی بات کر رہا ہوں پیور اور اس کے علاوہ پاکستان میں اب یہ کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے یہ بات صرف کوٹھے والی یا توایف تکنیرہ یہ ریل ٹائم جسم فروشی ہے پاکستان میں چیز عام ہو رہی ہے پاکستان میں ملٹیپل ہوتیلز نہیں تقریباً اسی فیصد ہوتیلز ایسے ہیں جہاں ریسیپشن پہ اب نکاح نامے کا کانسپٹ ختم ہے اور وہ ہے تو آپ دونوں مل کے وہ کمرہ استعمال کر سکتے اور اکثر ہوتیلز میں وہ بھی نہیں رکھا جاتا خواتین دستیاب ہے ٹرکوں کے اڈے پہ چلی جائیں تو دو تین سو روپے میں سو روپے میں وہی جن لڑکوں کا میں نے ذکر کیا جنہوں نے اپنی جنس تبدیل کرا لیا زیادہ پانچ سو ہزار میں اور ویسے چار ہزار روپے میں ایک دفعہ کرنے کے لیے جس کو یہ شاٹ کا نام دیتے ہیں اور پوری رات کے لیے بیس ہزار روپے میں پچیس ہزار روپے میں جس میں چار کے قریب بار آپ کر سکتے ہیں جس کو اگین یہ شاٹ کا نام دیتے ہیں کیا امریکہ میں بھی کوئی ایسا ٹرنڈ آیا اور پاکستان میں یہ ٹرنڈ جو بڑھڑ آئے اور بہت ساری خواتین اگین ایزی منی کے چکر میں ان کو یہاں شوگر ڈیڈی ہمارے ہاں ٹرم یوز کرتے ہیں اس نے یار رکھے میں ٹھیک ہے وہ شوگر ڈیڈی کہہ لیں یا جو مرضی کر لیں لیکن اسکارٹیزم میں بہت انبول مطلب پاکستان میں اب جسم فروشی نیکسٹ لیول پر جا چکی ہے اور اس میں سب پارٹی کلپ کلچر ہے ڈانس کلچر ہے اگر اسلام آباد میں کسی فلیٹ کے بند کمرے میں شراب بچی کلچر مجرہ کلچر ہے تو ہمارے پنڈوں دیہاتوں میں بھی شادیوں پہ دھلا صاحب دھلن چھوڑ کے بھی کپی لگا کے کسی اور کام پہ لگا ہوتا ہے یہ جو اتنی بے رہ روی ہے what to say on that ایک شورٹ ٹم میں تو یہی کہیں گے کہ قیامت آنے والی یہ تو سائن ہے سارے قیامت کے ٹھیک ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ ایزا کانسلر کیسے ایزا کانسلر میں آپ کو کہوں گی کہ ہر برائی ہر جگہ پہ ہوتی ہے وہاں پہ اگر آپ ویگس میں چلے جائیں جو نیوارڈا کی سٹیٹ ہے تو وہاں پہ جو لائسنس ہے شراب کا وہاں پہ آپ لے سکتے ہیں اور وہاں پہ پرسٹیٹوشن جو جسے آپ اسکورٹ کہہ رہے ہیں وہ وہاں پہ لائسنس ہے تو انہوں نے وہاں پہ انہوں کو ایزا کنیوارڈا ایزا کنیوارڈا ایزا کنیوارڈا تاکہ سیکشی ٹرانسمنٹی ڈیزیز نہ آگے سے پہلے ایزا کنیوارڈا لیکن میں آپ کو یہی بتانے لگی تھی کہ اگر وہاں آجاتا ہے کہ برائی وہاں پہ بھی ہے لیکن برائی کی روکتام اور اس کے نتائج جو ہیں کہ سیکشی ایزا کنیوارڈا اس کے لئے آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی جو سیکس ورکر ہے یعنی کہ جو غیر فطری جنسی عمل میں انوالو ہے کتابیں پڑھ لیں انٹرنیٹ پڑھ لیں اے آئی پہ جا کے دیکھ لیں کہ وہ غیر فطری سیکس کرتے ہیں مطلب اینل سیکس کرتے ہیں اس سے ٹرانسمنشن ایڈز ایچ آئی وی وائرس کا بہت زیادہ ہے اسی لئے اس کو گے سی ریلیٹڈ ایمیونو ڈیفیشنسی ڈیزیز بھی کہا جاتا تھا اور اس کے حبز ہیں پاکستان میں اب مائنڈ کرنے والی بات نہیں نالج والی بات ہے ڈی جی خان میں بہت بڑا سینٹر ایڈ سینٹر بنایا گیا ہے وہ وہاں کیوں بنایا گیا ہے اس کے بارے میں آپ ریسرچ کر لیں میں کوٹ نہیں کر رہا کچھ لیکن پاکستان میں انہی لڑکیوں کے ساتھ وہی مرد جو ان کے ساتھ انوالو ہیں وہی انہی لڑکیوں کے ساتھ فطری غیر فطری دونوں طرح کے مراسم قائم کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں سیکشوال ہیلتھ کا کانسیپٹ نہیں ہے یہاں کانڈم کے استعمال پر وہاں اگر ایون تھائی لینڈ فلپین میں چلے جائیں تو وہاں پراپر وہ اپنا سرٹیفکیٹ دکھاتی ہیں پہلے کہ جناب یہیے میں سکریننگ کرا رہی ہوں یہیے میں چیک کرا رہی ہوں آپ میرے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں اور اگر بغیر کانڈم کے کرنا ہے تو آپ بھی اپنے مجھے ٹیسٹ دکھائیں جو بھی ایک چیز دکھائیں کافی ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے میں کدھی نہیں گیا تھا یہ لینڈ فلپین لیکن میں نہیں پتا ہے اسی ایکسپیرینس تھے داثریاں گلہ لیکن ذاتی نہیں ہے کبھی گیا نہیں میرا پاسپورٹ چیک کر سکتی ہیں گیا ابھی میری بیگم بڑی سخت ہے صحیح اچھا خیر اس کے بعد وہاں وہ بقاعدہ چیک کرتی ہیں لیکن پاکستان میں ایسا کوئی ٹرینڈ کوئی رواج نہیں ہے کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے لڑکیوں کو شراب کے نشے میں بیوز کیا جاتا ہے اور یہاں جو اس دھندے میں انوالو ہیں کیونکہ اس کے ساتھ بہت بڑا ان کے کوئی رائٹس بھی نہیں ہے دیکھئے توافوں کے ناچنے والیوں کے پھیر ہوں گے ان لڑکیوں کے رائٹس ٹوٹلی ایک اس خاتون کے پاس ہوتے ہیں جو ان کا پورا اڈہ چلا رہی ہوتی ہے یا اس ایجنٹ کے پاس ہوتے ہیں جس کو ہمارے معاشرے میں دلال کہا جاتا ہے جو ان کو کنٹرول کرتا ہے ان لڑکیوں کی ہمارے معاشرے میں جنسی زندگی جنسی صحت کو آپ کیسے دیکھتی دیکھیں اگین سب سے پہلے تو ایک روٹ کاؤز ہوگی کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے اور اس کے بعد آپ کا جو کوئیسن ہے پہلے اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ اگر چیزیں لائسنسڈ ہوں آپ کے تو کنٹری میں میرے خیال ہمارے کنٹری یعنی پاکستان میں تو میرے خیال ہے کہ وہ بھی نہیں یہ کنسنسس کے ہمارے ہاں اگر دی دا مردد شماری بھی نہیں کہ کون کہاں ہے ووٹ کتنے ڈالنے کیا ہونا کیا نہیں اس کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے تو اب اگر آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں آئیڈلیسٹک سیچویشن میں تو اس طرح سے اسٹیڈیز کا چیکپ ہونا چاہیے بھار کے ملکوں سے سیکھ لیں آپ انہوں نے کم از کم اسٹیڈی تو بچائے ہوئے ہیں بندے کی فطرت نہیں بدل سکتے آپ آپ عورت کی فطرت نہیں بدل سکتے تو کم از کم آپ اس کے کونسیکوینسز اس کے نتائج تو روک لیں آپ اس کو ایجوکیٹ تو کر لیں ابھی آپ نے ایچ ای وی کا تھا اب تو ایچ ای وی کا ٹریٹمنٹ آگیا ہوا ہے اور پریونٹیو ٹریٹمنٹ آگیا ہوا ہے وہ گولی دے دیتے ہیں آپ کو کہ تاکہ اگر آپ اس کٹیگوری میں آئے ہیں جو کہ آپ نے کٹیگوری بھی بتائی ٹرانسجنڈر ہو گئے زنکے کیا کہتے ہیں اس کو یونک ہو گئے اور اس کے بعد اگر سیکس ورکرز ہیں تو وہ ان تمام لوگ وہ پریونٹیو طور پہ وہ ٹیبلٹ لیتے ہیں تاکہ ان کو ایچ ای وی نہ ہو اب تو وہاں پہ پریونٹشن ہے ایسی چیزوں کی تو اگر آپ کے اتنی یہ وبا پھیل گئی اگر آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ڈزیزز ہوں گی تو کم از کم اس کی روک تھام نہیں کر رہے تو اس سے پیدا ہونے والی چیزوں کی روک تھام کر لیں اس سے پیدا ہونے والے بچوں کی روک تھام کر لیں آپ ان کو کانٹرسپشن فری کر دیں آپ ان کی ہر وہ چیز فری کر دیں کہ کم از کم اس کے نتائج آپ گھر لے کر آگے ایچ آئی وی اپریڈیس بی سی گھر لے کر آگے حکومت کانڈم فری دے رہی ہے اور یہاں ہمارے بچے پھوکے بھر کے غبارے بنا کے تو اس کو پھلا کے اسے کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن اس کانڈم کو جہاں استعمال کیا جانا چاہیے وہاں مارا معاشرہ نہیں کرتا استعمال ہم بیمرز کا تو معاشرہ ہونے میمہ کرنا گھر لے سیکنڈ پار آئیے کہ یہ ساری بیماریاں اگر آپ اس کو کہیں کہ میجر فیکٹر کس چیز کا ایک میجر فیکٹر ہے پرنوگرفی آپ کے گھر میں جب پون آپ کا سوشل میٹیا گھر میں گھر گھر میں ٹی وی جو بھی آپ کو پتہ ہے اس ٹائم گوگل ستات پہ پاکستان is number one in watching پورم آپ مجھے بتائیں کہ یہ گندی فہش والی ویب سائٹس تیکھنے پہ اسی صرف سونم باجوانی بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ you are number one in the world اس صونم باجوانی آپ کو نہیں پتہ نیو یہ ان کو پتہ ہونا چھے یہ ہمیں پتہ بس اچھ ٹھیک آپ کو میں پروگرام کے بات دکھم میں جیسی سنی لیونی کا بات ہے ہاں ہاں امیرگا سونم باجوانی سنی لیونی لائٹ ہے اچھا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب پرنوگرفی گھر گھر میں ہوگی اور آپ کا آپ نے ایک پرورش دے دی اس کی تو یہ جو سب سے پہلے سوشل میڈیا پرنوگرفی اور بچے کی تربیت تک بات جا رہی ہے جب تک آپ جڑ کو نہیں صحیح کریں کیوں ڈیزیز صحیح نہیں ہو سکتی ڈیزیز تو آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں روٹ کاؤز تو آپ کی جڑوں میں آپ کے گھر کی تربیت آپ کا اسلام سے دور جتنی بھی آپ نے پورے شو میں بیماریاں بولی ہیں اس کے جڑ تک جانا پڑے گا اس کے جو مزا رہے ہیں میڈم کے ساتھ اگر آپ ازادت دیں کافی لمبا پوڈکاست ہم نے گھنٹے کا ڈیزیائید کیا تھا سوا گھنٹا ہم ایک آخری کلے پور کر لیتے ہیں آپ بول اتنا اچھا رہی ہیں اور میں بتا رہا ہوں یہ آپ زیادہ اچھا پور نہیں یہ سب ہم لگائیں گے پوڈکاست میں اور یہ ہم کر اس لیے رہے ہیں اویرنیس ہو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ لوگ پنڈوں دیہاتوں میں بیٹھے ہیں مجھے سندھ کے گاؤں بلو کولو میں لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں آپ صرف مجھے شہروں میں بیٹھ کے مد دیکھیں میں اس لیول پر آپ اس کو کہ لیں کہ مجھے بلکل لے مین لینگویج پر آ کے بات اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ اگر میں وہ نہیں کروں گا مجھے پتا ہے معاشرے میں کتنے لوگوں کو یا ڈاکٹر شوانہ نہیں کریں ہم وہ knowledge دے گئے جو ان تک پہنچنا چاہیے تھا بہت سارے بچے masturbation کے concept کو سمجھ کے حکیموں کے حدے چڑھنے سے بچ گئے اس کے لئے بہت سارے مفتی گرام ٹی ویوں پر موجود ہیں لیکن چار شادیوں کی جادت بھی پھر لے کے دیں پاکستان بدترین جنسی frustration کا شکار ہے ریزن ہماری ایک سریعت overseas ہے ان کو باہر بھیج دیتے ہیں کہ وہ جائیں باہر اور وہ باہر جا کے کمائیں اور باہر جا کے وہ بہین کا رشتہ کرا دے کربن وا دے پچھے پیج دے کرزا لا دے پہلے جن ایجنٹا جا کے دنکی لاندھا باہر جاندہ پہلے وہ پیسہ پورا کرے وہاں اس کے لئے تھائی لینڈ اور فلپینی ان کو تجربہ ہوگا مجھے نہیں میں کبھی نہیں گیا تو وہ تھائی لینڈ یا فلپینی خواتین ان کو سستی میسر ہو جاتی ہیں وہ چالی سال تک عمر ایسے گزار دیتے لیکن بچارے بہت سارے ایسے نہیں تو چالیس سال کی عمر میں اس کی شادی ہوگی یہاں اس کی شادی کر دیں گے پھر کسی لڑکی کے ساتھ جس کی عمر بیس بائیس سال ہے اس کے بعد وہ ماہی شادی تو کر کے چلا جاتا ہے پھر سعودی عرب میں درختوں پر چڑھ کھجور اتارتا رہتا یا سال تک لڑکیوں سے لوگ یہاں شادیاں نہیں کر رہے جہیز کلچر ذات پات لسانیت پنجابی سندھی سے نہیں کرے گا سندھی پنجابی سے نہیں کرے گا سریکیوں کو بیٹی نہیں دینی بیٹی کی شادی نہیں کرنی پھوپی دیکار نہیں دینی نہیں ہو جداد نو لڑکیاں کی طرح یوز شادی کونسی عمر پہ چاہیے نہیں دوسری شادی جو ہمارے معاشرے میں اتنی بڑا ظلم ہے کر لی تے گئے ہمارے معاشرے کی عورت دوسرا نکاح چھوری کی نوک پہ بھی اسیپٹ نہیں کرتی معاشرہ اس کو بہت غلط لے لیکن کیونکہ آپ امریکہ میں تو لیوینگ ریلیشنشپس بھی سب کچھ کلا پارٹیاں ایک سیکشل وینٹیلیشن موجود ایک چیز میں کلیر کر دو جو یہاں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں بڑا کچھ جتنی مورل ویلیوز وہاں پہ ہیں لیکن وینت تے کار سکتے ہیں نا 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 کونسیپٹ غلط وہاں پہ بیفور مریج آپ کا جتنی بھی ریلیشنشپ ہیں جب آپ کہتے ہیں live in ہو گیا live out ہو گیا boyfriend girlfriend ہو گیا یہ شادی سے پہلے ہے شادی کے بعد اگر آپ چیٹنگ کرتے ہوئے ایکسٹرہ مریٹل افیر کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو وہ پکڑے گئے ہیں وہ ایک بات کوئی بھی کر سکتا وہ یہاں پہ نہیں کہ آپ کریں نہ کریں وہ تو سب کوئی پتے ہے رونگ اس رونگ کوئی ایسی بات نہیں لیکن اگر پکڑے گئے ہیں تو اس کی سزا بڑی 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 وہاں پہ مافی بھی 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 انڈیپینڈنٹ بھی ہوتی مجوریٹی بھی بھی دیکھیں دیکھیں بھی بی اگر اس کی بی بی پہ پتہ جل جائے جج کو اس کے بعد نقصانات بھی بھی شادی شدہ ڈھرکیاں لی پاکستان سیف کانٹری آئی یہ جو کانسپٹ ہے وہاں کا بندہ میں بتا دوں ان کا مورل ویلیوز اس طرح سے بڑی سٹرونگ کہ ایک دفعہ کمیٹمنٹ کر لی تو وہ سٹی ٹرو یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا لیکن میں یہ کہ رہی ہوں کہ کانسپٹ دیکھیں نا پیچھے کہ سٹی ٹرو ٹو کمیٹمنٹ ورنہ وہ کمیٹمنٹ کرتے ہی نہیں اب اگر کمیٹمنٹ کر لی ہے تو کم از کم اپنا کام پورا کرو اور اگر کام پورا نہیں کر سکتے تو پھر وہ یہ شادی ہی نہیں کرتے لیکن وہاں پہ بھی جو فیملی والے لوگ ہیں وہاں پہ بھی جو اچھے لوگ ہیں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں very strong values and foundation religion different ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے انہوں نے کسی وجہ سے ترقی کی ہے ہمارا ملک کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا آپ نے وہاں سے بوری چیزیں نہیں سیکھنی آپ نے ان کی ریسرچ ان کی چیزیں سیکھنے جس طرح باقی country آپ کے neighbor country سیکھ رہے ہیں ہم بیسا بن کے کیوں نہیں ترقی کر سکتے آپ نے بوری چیزیں سیکھنی کیوں ہے اور آپ کا دوسرا کوئیسن کیا تھا جنسی حرانسہ نہیں جنسی فرسٹیشن 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 جنسی سیکشن ملیسٹیشن جنسی حرانسہ بات وہی سے سٹارٹ ہو جائے گی گھرگر میں پرنوگرفی لیک اف تربیت ریک اف ریلیجن جب آپ کی تربیت سہینی ہے اور اس کے بات لیک اف تربیت نے کیا کیا حرس پیسے کی دور اب آپ کو پیسے چاہیے لڑکی کو بھی لڑکے کو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہم آلی شان محل میں زندگی گزار سکتے ہیں ہم دو روٹی نہیں کھا سکتے تم باہر جاؤ پیسے کماؤ آپ کو پتہ باہر جاؤ پیسے کماؤ کتنی مشکل میں وہ رہے گا وہ بندہ وہ پیچھے جو آپ کے ریلیشنشپ سپریٹ ریلیشنشپ فرسٹریشن تو پھیلے گی یہ سٹارٹ کھاں سے ہوئے میں روٹ کھاں روٹ کھاں پیسے لالچ اس کی وجہ سے باہر بھیج رہے ہیں ورنہ آپ کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں کام کرنے کو نہیں بلکل اگزیکٹل پاکستان جتنا کام کرنے کو کہیں بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ چوزی ہو جائیں گے بیگرز کن نوٹ بی چوزی آپ کیوں نہیں جا رہے کسی گاؤ میں جا کے کام کریں آپ نے ضرور باہر باکستان میری خدمت کریں میرے گوڑے گھٹے دبائیں یا بہت کم limited لوگ ایسے ہوں گے باکی جو ہے اپنی آتوں میں کیا کہتی ہوکر آگئے ہیں کیا ورڈ ہے یعنی پکے ہوکر آگئے ہیں اب ڈیویلپنگ کنٹری میں کام کرنے کو نہیں میں آپ کو اس میں کحاوت سناتی ہوں کہ ایک بندہ ہوتا ہے وہ کھڑا کھوڑ رہا ہوتا ہے مٹی دوسرا بندہ آتا ہے وہ آکے اس کے اندر مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے اسی کھڑے کے اندر تو ایک تیسرے بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے آکے کہتا ہے یہ تم کیا کر رہا ہے ایک بندہ کھڑا کھوڑ رہا ایک کھڑے کھڑے بند کر رہا کہتا ہے آج جو تیجا اندھی چھٹی اس نے پودا لگایا تھا دی انڈرسٹینڈ دی کھڑے تیسرے بندے کی چھٹی اس نے پودا نہیں لگایا تو جو دو لوگ تھے ان میں کم اقلی ہے یہ پاکستان کے حالات کہ آپ کرییٹیو ہوکے اپنے ملک کے اندر جو جو تیسرے بندہ نہیں آیا آپ نے گیس ٹیشن پہ بھی کام کر لینا اور یہ کیا ہے پیچھے سے فورس کیس کی ہے گھر میں ماں کی بہن کی باپ کی کیونکہ پیچھے سے پریشر بھی بلڈ اپ ہوا ہے تو ہرس کس چیز کی ہے پیسے کی پیسے کی دوڑ پھر آپ بار بار جو ورڈ جو کریں ماں دی تو جب اس کی ریس آگئی تو اس کسیپٹ کو بدلنا پڑے گا برنہ ہمارے ملک میں کام کرنا اتنا زیادہ یہاں پہ کام کریں اس کو ڈیویلپنگ سے ڈیویلپڈ کنٹری بنائیں ڈیویلپنگ Dr.Shawana کوئی last message آپ دینا چاہے جی میں last message تو تمام پاکستانی لوگوں کو بہین بھائیوں کو سب کو یہی کہو بھولا یہ بھولا رکار اس بھولا رکار بھولا پچھیں گی کون بھولا رکار رکار جو سارا دن ڈیویلپنی کے ساتھ پھرتا رہتے ہیں اور جا 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 دادا واند دیتی ہیں ان کے ساتھ اپنی ویڈیوز اور ویڈیوز کرتے ہیں اس کو idealize کرتے ہیں وہ ان کا hero ہے اور حریم شای ان کی heroین اب دیدیں لاسٹ میسیج واندی دیتی پتر بانجو دو لوگوں کے لئے میسیج ہے ایک ایسے لوگ ہیں جو کے لائف میں سیٹ ہوگئے ہیں ان کو چاہیے کہ give back to your country اپنے مابا کے لئے ساتھ جاریہ بنیں اپنے چاہنے والوں کے لئے کچھ کریں اپنا یہ ملک بڑا خوبصورت ہے ہماری ایک generation ہے جو غلط direction میں چلی گئی ہے حرس کی وجہ سے کہ لیں یا سوشل میڈیا کی انفرنس میں آکے ہم جیسے لوگوں کا کام ہے کہ ان کو واپس لے رہے ہیں true knowledge دیں لینا یا نہیں لینا انہوں ایک ایک الگ محیط ہوں گے تو ڈیسیزن لیتے ہوئے اس کے نتائج پہ دور نتائج پہ نظر رکھر شوانا بہت شکریہ ایک آخری فٹنس ٹپ دے دیں ماشاءاللہ بیوٹیفل گوڈ لکنگ ومن دوبارہ عورت کو جملہ میرا پوڈکاست ریپیٹ پہ لگا لیجائے اس کو ایڈیٹ کراتے جملہ ریپیٹ پہ لگا دیں ٹھیک ہے روکر شوانا اور دس سال جوان رہیں گے ٹھیک ہے میں نے اپنے پروڈیوسر شباز کو بھی گے دیا یہ اس کو ریپیٹ پہ لگا دیں تو آپ ماشاءاللہ ملی گوڈ لکنگ مومن لیکن آپ نے ایک ہر انسان کا ایک سپیسیفک ایج اٹائر لیکن آپ اپنے بہت یونگ مینٹین رکھا ہے یہ ایج ایج کیا کرتے ہیں ایک میں آپ بتاتے ہیں جو چیز آپ جوانی میں جوانی جوانی لیٹر لائف میں بھگت ہماری بچی ہمارے کمروں برگر کھا 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 پھولیاں 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 کھولیاں کھولیاں چیزلڈ جو کیونکہ چیزلڈ جو اس کے بعد موٹے لپس چاہیے پھولیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں یہ چیزیں جوانی میں شورٹکٹ آپ کے لائف سٹائل بن جاتا ہے میں ایتھلیٹ ہوں کنیٹ کالج کنگ ایڈوٹس ابھی پہاڑ میں کلمنجارو پیچھلے سال اس سے پہلے مچو پیچو انکا ٹریل مچو پیچو مچو پیچو وہ چرین مچو پیچو مچو پیچو انکارو بلکس کراکٹر مچو پیچو مچو پیچو کیلوم مچو پیچو مچو پیچو برگر کچھ بھی ہو سکتے ہیں دوسرا سپلیمنٹس ہلدی لائف نیوٹریشن ویٹ مینجمنٹ فیزیکل فٹنیس کریش ڈائیٹ کر کے آپ نے پتلے نہیں ہونا آپ کے بارہ بچ جائیں گے فیس کے اوپر آپ کا حسن برباد ہو جائے گا فیزیکل فٹنیس ویٹ ٹریننگ کریں مسلز محس کو پریزرف کریں اس کے بعد جو آپ مسل محس پریزرف کریں گے نا تو آپ ستر سال اب لانجیوٹی بہت ہو گئی ہے ایسے سپلیمنٹس آگئے ہیں کہ آپ اور دیر تک زندہ رہیں گے سیونٹی اسی نوے سال کا تو آپ مدل ایج آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے سکسٹی پائیو تک جا کے ختم ہو رہی ہے پہلے فورٹی ففٹی سے سٹارٹ ہو جاتی تھی تو اب جو اب اچھا میں کچھ سالوں میں چالیس کا ہو جاؤں گا تو پھر میں آپ کو بڑا نا سمجھو ابھی سال ہے بھائی اس میں سکسٹی پائیو تک آپ مدل ایج میں ہی رہیں گے آپ فکر نہ کریں پہلے فورٹی میں تک ہو جاتی تھی اچھا یہ والی ایج شوگر ڈیڈی والی ایج ہے اگر آپ کمار ہیں اور اگر آپ نہیں کمار ہیں تو پھر آپ زلیل ہیں چالیس سال پاکستان میں یہ ایج گروپ ہے مرد حراب ہی چالیس سال کے بعد چالیس سال ہماری چالیس سال ہماری چالیس سال ایک بہت خوبصورت نمبر ہے حکمت کا دانشمندی کا یہ وہ ٹائم ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی تھی یہ وہ نمبر ہے جب آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں فور بیٹر یہ وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ کا پروڈکٹیو لائف سٹارٹ ہو سکتی ہے یا پھر آپ کا لائف ٹائم کرائسز سٹارٹ ہو سکتا ہے کہتے نہیں کہ کرائسز سٹارٹ ہو گیا ہے میڈ لائف کرائسز ہو گیا ہے اس کے بعد یا تو آپ پروڈکٹیو ہوں گے یا کرائسز میں جائیں گے آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اگلی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ اپنا بچپنا چھوڑ کے آپ دنیا کو اپنے پیچھے لگا کے آپ دنیا کے لئے لیڈ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ آپ نے اب اگلی لائف میں کرنا کیا ہے تو اگر آپ چالیس سال کے ہو رہے ہیں تو یا تو آپ بربادی اتار دیں گے اس کنٹری کی یا پھر آپ انفلنسر بن کے آپ پورے کنٹری کو ایک اچھی رستے پہ لگا سکتے ہیں بہت پیاری باتیں ہیں کہ ڈاکٹر شوانہ ہمارے ساتھ تھی چالیس سال میں مجھے ابھی کافی سال باقی ہیں لیکن جب میں چالیس کا ہو جاؤ گا تو میں اپنی حرکتیں چھوڑوں گا نہیں حرکتیں میں نے کبھی وہ اپنائی نہیں ڈاکٹر شوانہ اس لیول پر آنے کے لیے جیسے آپ نے بھی لائف میں کچھ اچیف کیا اس لیول پر آنے کے لیے آپ کو بڑے کچھ سیٹ رولز لائف میں رکھنے پڑتے ہیں بہت تیاغ نہ پڑتا ہے رات و رات کامیاب رات و رات نہیں میں اس ٹائم پچھلے آٹھ گھنٹے سے کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں تو آپ کی سکسسس دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پیچھے اپنے قربانیاں دی ہوتے ہیں جو بیس بیس گھنٹے پڑا ہوتے ہیں جو مہنت کی ہوتے ہیں راتوں کو جاک جاک کے ابھی آپ فٹنس کی بات کر رہے تھے جو جاکے اگر آپ مجھے چڑھ کے دکھا دیں وہ کیا نام ہے مچو پیچو تو میرے ملو ہے کہ the hard work behind it لوگوں کو نظر آتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کرا لیا کوئی فیلک تو پتہ چل جاتا ہے دو منٹ میں پتہ چل جاتا ہے آج کل تو وہ کرا ہے جب آپ کو ضرورت ہو لیکن there is no shortcut success کا کوئی shortcut نہیں ہے thank you very much Dr. Shavana میرے ساتھ ہی I think one of the very good podcasts I have done ever to change your life your four life in souls mental health ذینی صحت physical health جسمانی صحت spiritual health روحانی صحت urgency sexual health thank you very much روحانی صحت روحانی صحت تکیس